نحمدہ و نسلی علی رسول کریم سامینِ خرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خاکساد جللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے سب سے پہلے تو میں آپ سے مد رجعتا ہوں کہ وہ دوست جنہوں نے سٹیم یارڈ کے ذریعے کنیکٹ کرنا تھا ان کا کوئی مسئلہ آگیا ہے وہ سٹیم یارڈ کے ذریعے تو کنیکٹ نہیں کر پائے لیکن میں نے ان کو ویٹس اپ کال پہ لے لیا ہے ویٹس اپ کال کے ذریعے وہ آپ سے مخاطب ہوں گے آپ سے بات کریں گے ان کی جو ویس کال ہے وہ میں نے اس کو سپیکر آن کر دیا تو اس کے ذریعے آپ تک ان کا پیغام جو ہے وہ پہنچ جائے گا اور وہ اپنے رودات پیش کریں گا وہ کچھ دیر تک وہ ابھی گھر سے کچھ بائن ہے تو کچھ دیر تک وہ گھر پہنچ جائیں گے تو گھر پہنچ کے اگر وہ دوائس کنیکٹ ہوگی تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ سٹیم یارڈ کے ذریعے کنیکٹ ہو کے آپ کے ساتھ بات کر سکیں تو جی اسلام علیکم ورحمت اللہ اطلاق بھائی کیا حال آپ کو ٹھیک چاہتے ہیں خیریت سے ہیں جی ٹھیک تھا جی پیارے بھائی اب آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو احمدیت کا سفر ہے وہ کیسے گزرا آپ کیسے احمدی ہوئے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کس طرح آپ احمدی ہوئے پہلے آپ کا تعلق کس فرقے سے تھا تو آپ نے کیا سٹیڈی کیا یہ سارا عوام جاننا چاہتی ہے جی میرے معترم پیارے بھائی بلکل بلکل آپ کے ساتھ میں جو میرا احمدی ہونے کا سفر ہے آپ لوگوں کے سطرور شیئر کروں گا انشاءاللہ اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر جو بات کہوں گا اپنے ایمان کے ساتھ اچھ کہوں گا بی جی جی آوال آپ کی آرہی جی بولیں آپ کی آرہی میرا نام آپ کو جانسے کے معلوم ہے تلل زہو نام ہے میرا اور میرا جو واسطہ ہے تللک ہے پنجاب سے ہے چھکوال سے چھکوال کے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ترمیال میں میرا تللک وہاں سے ہے اور وہاں پہ تقریب ایمدی زیادہ ہیں اتنے زیادہ نہیں ہے کہ ایمدی زیادہ ہیں اور جب میں ایمدی نہیں تھا میرا تللک سنت سے تھا اور میں جو آپ کے ایمدی بھائی ہیں ان کے بہت سچ مخالفتہ بہت زیادہ مخالفتہ ہی حد سے زیادہ مخالفتہ جو ہماری ایمدیوں کے خلاف ایکٹیویٹی ہوتی تھی اس میں میں سب سے آگے آگے ہوتا تھا پیش پیش ہوتا تھا تو ہماری رشتدار بھی رشتدار تو نہیں فرینڈ یا اور اسٹرپ کے لوگ وہ بھی ہمارے جو تھے وہ بھی ایمدی تھے اور کافی ہمارے ان کے ساتھ پونچ نیچے ہوتی رہتی تھی مقابلے اچھے ہوتے تھے تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں یہ بات کی کہ کیوں نہ میں ایمدی ہو جاؤں اصلی والا نہیں نمبر اتنو احمدی کہ میں وہاں کی ساری معلومات مجھے مل جائیں گی کہ وہ کیاں کام کرتے ہیں اور مجھے ساری ان کی معلومات مل جائیں گی جو ہمارے مولوی لوگ فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں یہ کلمہ پڑھتے ہیں ایسے کہتے ہیں ایسے کہتے ہیں میں نے کہا ساری معلومات ان کی مل جائیں گی تو ایسی میرے ذہن میں آیا میں جا کے ایک آدمی کو جو ہوتے جماعت احمدیہ کے ان سے ملاقات کی ان کو میں نے بتایا کہ میں نے احمدی ہونا ہے تو انہوں نے مجھ سے پہلے یہ سوال کیا کہ آپ نے احمدیہ کیوں ہونا ہے آپ نے احمدیہ اور اس میں اپنی جماعت نے کیا فرم دے کہ میں نے انہوں نے بتایا کہ میں نے ایسے علیہ السلام کی وفات کا قائل ہوں اور کوئی بھی مسلمانوں کا سرکہ ایسے علیہ السلام کی وفات کا قائل نہیں ہے تو اس لیے میں احمدیہ ہونا چاہتا ہوں وہ نے کہا پھر آپ اور کتابیں پڑھیں مطالعہ کریں آپ کو اتنی امرجنسی جلدی کیا ہے میں نے کہا نہیں میرے مطالعہ ہو گیا ہے اور میں نے احمدی ہونا ہے انہوں نے میرے کو ایک فرم دیا میں نے فرم پھل کیا فرم پھل کرنے کے بعد جی دی میں یعنی احمدی ہو گیا احمدی نہیں ہوا آپ کو میری بات شیئے سمجھ آگئی ہو احمدی نہیں ہوا لیکن اور لوگوں کے سامنے میں احمدی ہو گیا جو اہل سسنر جماعت کے لوگ تھے جب انتر کے ریپورٹ آئی وہ لوگ شام کو آگئے اور کیا کیا یہ بھائی تم نے احمدی نہیں ہوں انہوں نے احمدی نہیں ہوں میں انہوں نے ریپورٹیں لینے گیا ہوں آپ یہ بات کسی سے شیئے نہ کرنا انہوں نے کہا بلکل آپ کرنے کرو جو ہم چار پانچ آدمی ہیں اہل سننے جماعت کے ان کو پتا ہے جو آپ کے پاس آیا اور آپ کو پتا ہے آپ ساری ریپورٹیں وہاں سے لے کر آئیں اگر ٹھیک ہے میں نے جا کے اپنی جو آپ لوگوں کی بچے تھی وہاں پہ آنا جانا شروع کر بھی نماز پڑھنی شروع کر دیں لیکن اپنی نماز پڑھتا تھا ربی صاحب کے پیچھے نماز ضرور پڑھتا تھا دکھانے کے لیے لیکن ان کے پیچھے نیت کر کے نہیں پڑھتا تھا ان کی نماز کے ساتھ ساتھ میں اکیلا یعنی اپنی نماز پڑھتا تھا جب انہوں کو یقین ہو گیا اور یقین ہو گیا کہ یہ احمدی ہے آتا ہے نماز پڑھتا ہے یہ کہتا ہے تو میں نے وہاں سے تھوڑا تھوڑا علم حاصل کرنے شروع کر دیا ہمارے مولوی صاحبان یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ مجھے رسول اللہ جب میں آپ کی حصر میں آنا جانا شروع ہوا وہاں پہ تو یہی کلمہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو میرے دل میں تو پہلے سے یہاں سے سٹارٹ ہوا کہ یہ تو یہی لکھا ہوا لا الہ الا محمد صلی اللہ وہ کہاں پہ لکھا ہوا جو ہمارے علماء کہتے ہیں احمد رسول اللہ میں نے تو پورا اللہ جو میرا تھا میں نے کیا اوپر نیچے دیواروں پہ ادھر خدر اندر بار سب چھانا مجھے کہیں سے احمد رسول اللہ نہیں ملا جاں ملا یہی ملا محمد رسول اللہ یہاں سے میری شروعات ہوئی میں نے کہا کچھ نہ کچھ تو ہے ہمارے علماء کو جو علیہ السنیت جماعت کے ان کو کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی یہ تو ایمان ہے سچائی کا نام ہے اسلام تو ہے سچائی کا نام تو اس کو کیوں ضرور پڑتی ہے جھوٹ بولنے کی یا کسی پر جھوٹے اسلام لگانے کی یہاں سے میری ابتدا شروع ہوئی ابتدا یعنی اور فکر یہ نہیں بھئی ایم ڈی ہوگیا فکر کرنا شروع ہو کیا میں نے کہا وہ اور تو کہتے ہیں یہ ہیں کیا جب میں نے مطالعہ کرنا شروع کیا جو ہمارے علماء الزام لگاتے ہیں وہ سب جھوٹے یہی کلمہ پڑھا جاتا ہے ایم ڈیوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی نماز ہے یہی کلان پاک ہے یہی روزہ چیز یہی ہے میرے اندر فکر پیدا ہو گئی کہ ہمارے علماء کیوں ان پر جھوٹ بولتے ہیں ہمارا اسلام تو سچائی کا نام ہے جب کسی جماعت پر یا کسی بندے پر جھوٹ باندھا جائے اپنی سچائی کو اوپر لے کے آنے کے لیے تو وہ تو ہمارے اسلام نہیں ہیں یہ یہاں سے میں نے مطالعہ شروع کیا لیکن میں وہ ہمارے جو اہل سنت جماعت کے لوگ تھے وہ میرے پاس آتے تھے اداد کو آج کیا ہوا میں نے بتاتا تھا چلتا ہوا یہ ہوا یہ ہوا کیونکہ اس سنے تک میں ہندی نہیں چاہا جب انہوں نے مجھ سوالات کیا تو میں نے یہی بتایا کہ انہوں نے یہی کرمہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہی قرآن ہے یہی نماز ہے یہی شعوب ہوں جیسے ہم عبادت کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہی شریعت شعوب ہوں وہی عمل کرتے ہیں انہوں نے بولا نہیں نہیں وہ آپ کے سامنے نہیں کرتے ہیں آپ کے پیچھے کرتے ہیں میں لکھا مجھے ایک مہینہ ہو گیا ہے ایک مہینہ سے اوپر ہو گیا ہے میں نے تو نے اسلام نہیں ہو سکتا یا کسی کا دیگ نہیں ہو سکتا کہ اپنی اور عبادت کریں کوئی اور بندہ جائے تو ان کے سامنے کوئی اور عبادت کریں اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل دی ہوئی ہے فہم دی ہو انہوں نے جب مسلمانوں نے میرے مسلمان بھائیوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو ہاتھ سے جا رہے انہوں نے کہا بھائی آپ جو ریکوٹے ہو گئی جو جیسوسی ہونی تھی ہو گئی آپ پھر مسلمان ہو جاؤں آپ پھر آ جاؤں ایک فرائی ڈے والے دن وہ میرے پاس آئے صبح بھائی آج آپ نے مسلمان ہونا ہے پیشن میں اعلان کرنا ہے تو اس سنے تک میں ایم بھی نہیں تھا لیکن مجھے تھوڑا تھوڑا وہ ہو گیا تھا کہ یار اس میں کچھ نہ کچھ ہے صحیح تو میں سائیڈ میں ہو گیا بھاگ گیا یعنی آپ یہی سمجھیں جب میں بھاگ گیا تو میرے دوست مجھے خلاش تلوش کیا جب میں انہوں نے نہیں ہلا تو وہ واپس چلے گئے اگلے جمعے والے دن وہ پھر میرے گھر آ کر بیٹھ گئے میں صبح سوڑا تھا وہ آ گئے جب میرے گھر آ گئے تو انہوں نے کہا جی آج آپ نے ہمارے ساتھ جانا ہے کہاں جانا ہے بھی آپ نے مسجد میں اعلان کرنا ہے کہ آپ مسلمان ہو میں نے کہا یار میں تو مسلمان ہوں بھائی آپ کو تو پتہ ہے یار میں کوئی احمدی و احمدی نہیں ہوں میں تو نہیں بھائی آپ ہمارے ساتھ چلنا ہے انہوں نے مجھے اٹھایا زبردستی مجھے ساتھ لے کے اپنا ایک ان کا کمرہ تھا وہاں لے کر لے جب ٹائم ہوا احمدی میری ہر چیز میرے روم سے بھول مکلے کیا میرے کپڑے چپل وہاں بھی اسی روم میں میں نے حسل کیا وہاں سے اٹھا مجھے مرچن میں لے گئے اس ٹائم تک بھی احمدی نہیں تھا میں نے یہ اعلان کیا کہ میں احمدی نہیں ہوں میں احمدی ہوا تھا لیکن وہ لوگ اچھے نہیں ہیں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ کر کہ میں مسلمان ہوں لیکن جب میں اثر کی نماز پڑھ لے پھر سنت جماعت کی مختصد میں گیا ہو نا اللہ میرا شاہد ہے اللہ گواہ ہے کہ مجھ سے اثر کی نماز نہیں پڑھی پاس گیا ہوں ان کو بتایا کہ بھائیو میں احمدی نہیں ترہا میں آپ لوگوں کی ریپورٹ لینے آیا تھا میں نے قرآن پر حلب دی ہوا تھا اس لئے میں نے آپ لوگوں ساتھ شیئر نہیں کیا اب میرا لف ختم ہو گیا اب ہی میں احمدی نہیں ہوں لیکن مطالعہ ضرور کرنا شروع کر دی ہے کیونکہ جو ہمارے علماء کہتے ہیں میں نے آپ لوگوں میں کوئی عیب نہیں پایا کوئی برائی نہیں پائی یہی کلمہ یہی قرآن یہی نماز یہی عبادت وہ وہ ہی جو میں والدین کے گھر جماعت کے گھر کرتا تھا وہ ہوں وہ ہی چیز میں ذکرتا مجھ شک پڑھ گئے کہ ہمارے علماء کیونکہ جوٹ ہوتے ہیں وہ تو اسلام ہے وہ تو سچائی ہے اور آپ تو سچے نہیں ہوں اس لیے میں نے رسائج کرنے شروع کر دی ہے لیکن میں احمدی نہیں ہوں لیکن اب میں سنی بھی نہیں ہوں میں میرے پاس قرآن پاک ہے میں قرآن پر مطالق کیوں میرے ذہن نہیں مانتا تھا کہ آسمان پر جائے اور اتنے ہزار سالوں سے اتنے سو سالوں سے زندہ آسمان پر ہو اور آسمان سے زندہ آجائے ایسا ہو نہیں سکتا جب میں احمدی جماعت اس کے سخت کلاب تھا اس تیم بھی میں اللہ کو حضرت جان کے میرے یہ عقیدہ تھا عیسی آسلام کی وفات ہو گئی مجھے مولوی کہتے تھے توبہ کرو تم غیر مسلم ہو جاؤ گے اللہ سزا دے گا میں کہ یہ میرا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے میں نہیں مان سکتا کوئی مطالعہ کرنے شروع کیا جب میں مطالعہ کیا قرآن پاک سے قرآن کی ایک آیت نے پڑھی جس میں اللہ نے بتایا کہا میرے اور میرے حسول صلی اللہ کی جو اطاعت کرے گا اسے میں صدیقوں میں کروں گا سالوینوں میں کروں گا شہدہ میں کروں گا تغمبروں کے ساتھ کروں گا تو میرے علماء جو نے جماعت کے یہ کہتے تھے کہ صدیق نہیں ہوں صدیقوں کے ساتھ ہوں گے اور میں نے کہا یہ کہ محمد صلی اللہ یہ کیسے ہو سکتا پھر جب میں نے یہ مطالعہ شروع کیا پرانے جو مسلمانوں کے علماء تھے ان کی کتابیں بھی تھوڑی بنے پڑھی ہیں ان کے اندر بھی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کل بارے میں واضح لکھا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئے جو اچھے علماء سنت جماعت کہتے ان کی کتابیں پڑھی تھوڑا سا آپ کی کتابوں میں بھی حوالہ لکھا تھا پھر ان کتابوں کے نام لکھے میں مطالعہ کیا وہ بہو ہی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور یہ بھی کتابوں میں لکھا تھا کہ بھی لکھا تھا اللہ کا پیغمبر ہو گا تب ہو گا تو آہستہ آہستہ میرے ذہن کھل پھر خیل خیل میں خود بھی مانا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہزاروں کے ساتھ سے پیغمبر آئے محمد صلی اللہ کی عمد جو صرف سے افضل عمد ہے اس نے کیا عیب کر دی ہے کیا بناو نبی اللہ میدی نبی اللہ میدی نبی اللہ میدی نبی یہ ہماری لکھوئی کتاب میں نہیں ہے یہ سرکاری میرے بھائی جو سرکاری مسلمان استعمال کرنا لگتا لیکن جو محیر کی ہیں ان کو اپنا حولیاء مانتے اللہ کے پر حصدیق مانتے ان کی لکھوئی ہیں ان کی کتابوں میں ساتھ یہ کتابوں میں کیا لکھا ہو اس کا ماجر ساتھ نہیں ہو جب میں قرآن سے حدیث وں آہستہ آہستہ جب میرے اور ہوا لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاؤں میں احمدی نہیں ہوا کیونکہ میرے والدینوں کو جو میں اپنے اندر سمایا ہوا تہلے سنت جماعت میں اس سے نہیں نکل پا رہا تھا اللہ حاضر ناظر جان کیا آپ کا کہوں گا میں اللہ کہ رات وں نشان میں آپ سے نہیں شیئر کروں گا کیونکہ میرا خدا کا معاملہ ہے میں کسی کے سامنے چیز پھیش کی جائے اس طرح اللہ نے مجھے اپنے نشان دکھائے اور اس جگہ بھی میرے صاف ہو گیا لیکن پھر بھی احمدی نہیں ہو رہا تھا پھر ایک دن ہمارے اہل سنت جماعت کے لیکن میں نے اہل سنت جماعت کی مسجدوں میں آنا جانا ختم کر دیا تھا میں نے ایمان احمدی کی طرف ہو گیا تھا لیکن اعلان نہیں میرے اندر سے آ رہا تھا اعلان نہیں نکل رہا تھا سارے متعلق کے بعد ایک دن اہل سنت جماعت لوگوں نے مسجد میں اعلان کیا شیعہ لوگوں نے ہمارے گاؤں میں امام بھار کا اعلان کیا امام بھار کا ہم بنائیں گے گاؤں کی حمین کی اوپر کیونکہ ہم جماعت احمدی نے بھی اپنی عید گاہ اپنی اس کے پر تھی سنت جماعت کی بھی تھی شیعہ نے اعلان کی ہم بھی بنائیں گے بنانا شروع کر دی جب ان کی کمپلیٹ ہو گئی تقریبا ایک ہفتے میں چار پائیں دن میں تو ہمارے علماء سار ہیں انہوں نے فرائی ڈی کو مسجد میں اعلان کیا کہ سب مسلمان کٹھے ہو جائیں اور ہم لوگوں نے جانا ہے شیعہ کی امام بھارکہ کو شہید کرنے گرانے کے لئے تو بھائی جانا جیسے حماس ختم ہوئی فرائی کو سارے مسلمان کٹھے ہو کے شیعہ کی امام بھارکہ گرانے کے لئے گئے ساتھ ہی ایمیدی جماعت جماعت ایمیدی کی بھی عید گاہ جب انہوں نے شیعہ کی امام بھارکہ شہید کی ساتھ میں ہماری جو عید گاہ ہے اس کو بھی شہید کرنا شروع کر دی سارے علماء سارے نیک لوگ سارے اچھے لوگ اس دن اللہ نے مجھے حمد دی مجھے توفیق دی میں ایمیدی جماعت کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور میں نے احمدی ایمیدی ایمیدی اعلان کر دیا اور جو ہم سے ہو سکتا تھا سوکی ٹنڈا بدو پتھر وہ ہم لوگ اس کے خلاف جو احمدی بیچارے نبیس پچیس تیس تیس تے وہ سوہ کے ساب تھے لیکن اللہ کا شکر ہمارے نزدیک نہیں آئے وہ ادھر ادھر سے کنفرم یاد نہیں ہے لیکن میرے اکھیان میں دو تغیر کے نزدیک نزدیک ایک دو سالوں پر نیچے سے کچھ کی ہے یعنی بیس اکیس سال پرانی بات ہے بیس اکیس سال پہلے کہ آپ یہ بیعت کی ہے تو بیعت کرنا کا مقصد تھا پیش جو مقصد تھا یورپ کا ویزا لینا تھا آپ نے تو یہ بھی بنیجا بندہ کمین کر رہے تو اکسر لوگ کمین کرتے ہیں اکسر لوگ یہ ان لوگ کی ویڈیوز کے تائٹل ہوتے ہوتی جائیں میرے میرے بہترم بھائی کا خیانی کی بار میں رہتا ہوں شادجہ میں شادجہ میں رہتا ہوں تو میری فیملی اللہ اللہ کے فضل تھے میرے ساتھ رشتہ سرائن سے آگے یعنی ایک نزدیگ رشتہ دار نہیں تھے خنوز نہیں تھے وہ آگے ادھر ہماری آپ سے لکات ہوئی تو وہاں پہ شروع ہوگی کہ آپ امی ہوگئے امی امی تو امی ملتی ہیں یہ میرا چھوٹا سبزادہ میرے پاس تھا میں نے اس کو کامیرہ ادھر آؤ اپنی امی کو بلاو آؤ اس کی امی آگے میری بائی فاگی میں نے اسے بتایا یہ میری ہور ہے وہ ملتی ہے میرے بائی نمبر دو بات میں آپ کو حلفا کہتا ہوں یہ علماء سنت جماعت کے دھوکے ہیں میرے پوری فیملی ابھی بھی میرے اپنی بائی میرے سسا سبزادہ سبزادہ ان کے علاوہ میں عزیز و اقراب سب اہل سنت جماعت ہیں میں امڈی ہوں میرے ساتھ ہمڈی میں نے ان کو سکھایا یہ فرق ہے یہ فرق ہے آپ بات کی سمجھ میں آگئیں ہیں وہ ساری فیملی الحمدللہ خرین نہیں یہ ایمان کا حصہ نہیں نمبر ایک نمبر دو میں آپ سب کو واضح کر دوں جو میرے بات آواز سن رہے ہیں میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان رہا ہوں لا اللہ محمد رسول اللہ جھوٹ ہے یہ ہمارے مولوک بنائے ہوئے فتنے ہیں آپ متعالی کھر دیکھو یار کچھ سمن پاس نہیں آپ کے پاس کتاب ہیں مجود ہیں کوئی ایک مثال تو دے دو میرے بھائی ہماری بھی فائش انگ جانے کی ابھی تک پتہ نہیں کون سمن لے جانا انہوں نے 20 سال ہوگئے میں اپنے نام سے کر رہا دوسرا جتنے ہم اللہ کو حضر ناظر جان کی اللہ کے نام پر چندہ دیتے ہیں ایک سال میں آپ نے ساری زندگی میں نہیں کیوں میں ایم ڈیو سے ہستا ہوں اور میں نے بھائی بھائی لگتے ہیں کہ آپ دیتے ہیں ہم تو آپ کو دے دیں کی ساری مزید اللہ کے نام پر ہندگی مانگے نہ جان مانگے وہ بھی حضر ہے لیکن ایک مثال جان ہم ان کے ساتھ دستاؤ ہم ہیں کہ اہل سنی جماعت والے اور مسلمان اپنے لگتے ہیں آپ پیسے پیسے لے رہے پھلانا چند یہ کہیں گا یہ ہمارے علماء جتنے علماء ہیں اللہ کو حضر نازل جان کہ آپ جو میری بات سنجھو اللہ کے سامنے میں شاہد آپ اللہ کے سامنے موجود ہوں گا ایک دن ملے اگر اس میں موجود گوھر رہت ہوں تو اللہ مجھے شادق سے پکڑ کے جہنم میں ڈالے یہ بات اللہ میرا گواہ ہے اس بات کا یہ میری بات آخر دن اللہ سے لال پوچھے گا میرے محترم بھائیو ایسی کوئی بات نہیں یہ ہمارے علماء جھوٹ بلتے تھے اس لئے تو میرا شروعات جو ہمارے علماء جھوٹ بانتے ہیں ایمدیو کے اوپر یہاں سے ہوئی ہے کیونکہ میرے محترم پیارے بھائیو ایمان سچائی کا نام ہے حق کا نام ہے جس ایمان کو جھوٹ کی کیا لینے کی ضرورت پڑے وہ میرا دین نہیں ہے وہ اللہ اللہ کے رسول کا دین ہے دین جس نے مانا ہے مانے جس نہیں مانا نام نقصان فائدہ رسول کو پہنچا دینا مانے نہ مانے اس نے اپنا فائدہ نقصان کرنا اور اگر میں جوڑ گول لاؤں مجھے کیا ہے میرے بھائی میرے والد ایمدی نہیں فوت ہوئے میرے بہن بھائیوں میں رب خلق ایک بھی احمدی نہیں ہے میرے رشتہ داروں میں ایک بھی احمدی نہیں احمدی تھا میرے انکل کا سال زادہ وہ فوت ہو گیا اللہ اس سے کبھی میری اس خوضوں پہ آئی تاک نہ بات ہو بات اللہ اس کی احمد شیعہ خواہ سنی خواہ احمد کوئی بھی کسی پہ ارزام لگاتا ہے کسی کی مت سنو خود مطالعہ کرو مطالعہ کرنے میں تو حرج کوئی نہیں یہ میرے مطالعہ بھائی جو اب آپ مطالعہ کرو گے تو حق آپ کے سامنے مل جائے گا پھر اللہ کرو آپ کا مملہ کہ حق مانو یا اپنے والدینوں کے عقیدوں پر چلو اگر والدینوں کے عقیدے پر ایک دن سزا ضرور پاؤ اللہ کے رسول کے عقیدے پر جاؤگے انام پاؤگی میرے بھائی اللہ تعالی نے انام فرمائی جی میرے مطالعہ میرے بھائی سوال نے بھائی جزا اللہ بھائی اگر آپ گھر پہنچ گیا تو پہنچ اگر آپ اس کے زریعے آجائیں آجائیں تو آپ گھر پہنچ گیا ہوں میں ایک دو منٹ ویٹ کرتا ہوں آپ آجیں میں تاکہ بعد کانچین کرتا ہوں آپ دو منٹ تک جلدی آجائیں 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 جی سامین یہ آپ نے سن دیا کہ انہوں نے بنیادی بات کی ہے سب سے پہلی بات کی ہے جو انہوں نے تحرین کیا تھا اس وقت ان لوگوں نے دلی طور پر قبول نہیں کی تھی بلکہ ہلسیہ بھی یہ بیان دیا تھا جی میں امدی نہیں ہوں جو ان کے اپنے اعتقادات کے لوگ تھے غیر ان کے سامنے یہ بات بیان کی میں امدی نہیں ہوں میں صرف اس لئے امدی دیکھ ان کی حظیر لگانا لیکن تو لگاتے ہوئے سب سے پہلی بات جو کلمے کا مطلق پروپگندا کرتے جی اعزام لگاتے جی امدی ہیں یہ کلمہ یہ کئی سال پہلے ایک تصویر بڑی اس پہ فیس بک تو ہی تھی انہوں نے کسی افریکن کنٹری کے مسجد محمد لکھا تھا اس کا فون ایس تا کہ محمد احمد لکھا نظر آ رہا تو انہوں نے اس تصویر پہ لے بڑی پروپاگینڈا کیا تھا کہ دیکھیں جی احمدیوں کا اصل کلمہ مل گیا کہ لا محمد رسول اللہ نہیں ہے بلکہ اس کا مکمل جواب پہ دیا گیا ہے اور اپنی مختلف کتب میں بھی ہر طرح سے لوگ جیسے آ رہے ہیں ہماری افشل کتب میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں اور اس کے لاوہ یہ باتیں موجود بات پائی نہیں جاتی ان کا جو کلمہ ہے اچھا جب ان سے مزید بات کی جاتی مزید بیعث کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ کلمہ جو پڑتے ہیں لا محمد رسول اللہ اس میں جو لفظ محمد ہے محمد سے مراد یہ مردہ غلام صاحب قادیانی علیہ السلام کو لیتے ہیں یہ محمد تو یہ خود بتائیں گے میں بھی شروع دن سے لے آج کے دن تک جو میں کلمہ پر آ رہا 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 میں کسی کو تبلیغ کرتے ہوئے کسی کو یہ بات بتائی ہے کہ جناب آپ محمد رسول اللہ کلمہ جو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن اس کلمہ میں مرد مرد غلام محمد صاحب قادیانی کو لے محمد اللہ یہ میں نے کبھی بھی بات بیان نہیں کی یہ بات کسی مربی سے نہیں سنی یہ بات میں کسی مولم سے نہیں سنی یہ بات میں ہے لیکن ان کے ڈیوائس ابھی بھی کنیکٹ نہیں ہوئی اچھا یہ ان کو کوئی ثبوت دینا چاہی یہ یہ ثبوت ہے یہ کتاب ہے یہ کتاب اس کتاب میں یہ چیز لکھی ہے اچھا تھا کھار کے ان لوگوں نے کوشش کی کہ دیکھیں احمد ان کی کتاب مل گی اس کتاب دیکھیں لہوری بھی کہتے ہیں یہ جو احمد حضرات کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کلمہ میں یعظرت اکدس مردہ غلام صاحب کاجین اللہ صلی اللہ بیان کرتے ہیں ان کی اتنی اطاعت کرتے ہیں کہ اگر مثال لکھتے ہیں کہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھ چاہیے حالانکہ اس بندے نے میں ویڈس پہ کال کرتا ہوں تو ویڈس پہ کال کر دوبارہ کر کسی نے مزید نہیں تا کسی نے سوال کرنا تو تا کہ میں بول کہ دیں یہ سوال ہے اس کا جوار دیں جی اطلب بھائی اگر آپ میری آواز آرہی ہوگی تو آپ ویڈس پہ میں کال کر رہوں کو تان کر لیں تا کہ لوگ جس رہے پہلے تیری بات سن رجی بات چلتا رہے تو یہ حضرت خلیفہ تم سے رابع رحمت اللہ بھی یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جو ان کی مخالفت ہے یہ مخالفت دراصل خواہد کا کام کرتی ہے کہ یہ جب کوئی بندہ صدق دل سے تحقیق کرتا تو تحقیق کرنے کو جب وہ دیکھتا کہ یہ الزام ہم لگے ہیں تو جب وہ دیکھتا کہ اس الزام کی تو حقیقت نہیں تو یقین کریں اس وقت جو اس کی ایمان کی حالت ہوتی ہے وہ بندہ جان سکتا ہے جو تحقیق کر رہتا ہے یا میرے سے پوچھیں جب میں تحقیق کر رہت تھا چونکہ میں بھی احمدی ہوں میں تحقیق کر رہت تھا تو جو یہ باتیں کرتے ہیں کلمہ کے مطلق نبی کریم کی افضلیت کو کم کرنے کے مطلق نبی سے زیادہ رتبہ مرد غلام مصاب قادی نیل سلام کا بیان کرنے کے مطلق جی آپ نے صرف کو بیٹا جو سٹیم یار کے لنک میں نے آپ کے پاپوں کو بیج ہے اس لنک پر کلک کرو گے لنک پر کلک کرنے کے بعد اس میں جو option آئے گا آپ نے کسی کو بلوگ نہیں کرنا سارے کو اللہ کرنے اللہ کرنے کے بعد پہلے پوچھے کہ آپ نے کس کے لاغ ان کرنا ہے یوٹیوب یا کیس بک کسی کنک کر تو آپ اس کو سٹیم یار میں انٹر ہو سکتے ہیں اگر آپ کسی کو بلوگ کر دیں گے تو انٹر نہیں ہو بروزر ہوتے ہیں وہ بروزر بھی ہوتا دوسرا بھی ہوتا ہے انٹر ایٹ والا بھی ہوتا ہے جس کو اپنے گول سو بنا ہوتا آئیکن اس کے اوپر اگر کھول لیں گے گوگل پر کھول لیں گے تو دونوں میں سے کسی بھی آئیکن پر کھول لیں گے بروزر پر کھول لیں گے تو اوپن ہو جے گا اور اس میں جو بھی آپ سن ہے اس کو اپنے لوگ کر رہے ہیں بلوک نہیں کر بات میں جب آپ پینٹر ہوں گے تو تو یہ صرف ایک الزام ہے اس الزام کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ صرف جھوٹ چی باتیں من گھڑ اور پرپاگنڈے کرتے ہیں حقیقت سے چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے شور وہ ادھر سے ویٹس اپ کی کال تھی تو اس لیے وہ باندھ ہو گئی ہے کیونکہ وہ سٹیم یار کے جماعت حمدی کے خلاف جی الزام لگاتے ہیں اگر صدق دل سے یہ کوشش کریں کہ واقعی ہم نے حمدیت کو علمی طور پہ ہرانا ہے تو کم کم جب باتیں پیش کریں تو اس میں جھوٹ کوئی انصر نہ ہو پھر کہیں دیکھیں مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں یہ بات بیان کی ہوئی ہے اور کولان پاک کی جو آیت ہے وہ یہ ہے تو دونوں میں جو مطابقت ہے وہ نہیں ہے دونوں میں کنٹرڈکشن ہے تو اس کو حل کریں یا کوئی سراج لیکن جب یہ غلط دیتے ہیں غلط حوالت دینے کے بعد پھر یہ وہ اس کو کتر و بیندت کرتے ہیں اپنے طرف سے آشی چڑھاتے ہیں آشی چڑھانے کے بعد پھر اپنے طرف سے منمانی تشریعات کرتے ہیں تشریعات کرنے کے بعد پھر عوام کسام پیش کر کے اس کا کچھ اور رخ لے جاتے ہیں تو پھر پتنی یہ کہتے ہیں ہم بڑے محقق ہیں بڑے تحقیق کرنے والے ہیں یہ ہمارا اصل مقصد لوگوں کو اویر کرنا احمدیت سے احمدیت کے متعلق بتانا ہے اور پھر یہ بھی کہتے ہیں احمدی اپنی کتابیں نہیں پڑھتے اگر اپنی کتابیں پڑھنا شروع کرتے ہیں تو یہ رائے راست پر آ جائیں ایک طرف یہ باتیں بھی کرتے ہیں دوسرے طرف پھر پاکستان جو جماعت احمدی کے کتب پر پابندی لگی ہوئی اس کو بھی نہیں ہٹھاتے اب مثال کا طرف میں اگر کسی کو کہتا ہوں اس ریپ سٹ کو کھولنا چاہیے تاکہ ان کی کتابیں ان کو ملیں اور یہ پڑھیں اپنے اکابلین کی کتابیں پڑھیں تحرزیات پڑھیں یہ ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ ایک طرف تو ان کی میں تحرزیات کو بلاگ کر دوں ان کی تحرزیات پابندی لگا دی جائے اور پھر کہیں جی اپنی تحرزیات نہیں پڑھتے جی ان کی تحرزیات لوگوں کو پڑھنی چاہیے جب ایک چیز یہ جسے کہتا ہے کہ سیاسی یہ ساعدہ ان کے سیاسی بیان ہوتے ہیں یہ اگر کوئی بھی آپ کوئی جلسہ دیکھ لیں آپ کوئی بھی ٹی وی پرگرام دیکھ لیں آپ کوئی بھی کہیں بھی کسی بھی جگہ پر کوئی پرگرام دیکھ لیں تو وہاں پہ آپ یہ صرف وصرف ان میں سے ایک کو بندہ طرح ہوگا غیرام دین چاہے وہ دیو بندی ہو چاہے وہ بریلگی ہو چاہے وہ مرضی ہوگا تو وہ اپنی مرضی تشریحات کے دے اور عوام بھی کہے گے واہ جی واہ واقعی مولوی صاحب تو ٹھیک کہہ رہے ہیں مردد صاحب بیان پر یہ ایمان نہیں تھا یہ مولوی بیان کر رہے ہیں حالانکہ مردد صاحب کے اس وقت ہو سکتا ہے وہم و گمان میں بھی نہ ہو جو تشریح وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں یا جو مصنف کے عقیدہ ہوتا ہے جو مصنف کی تحریف ہوتی ہے وہ اس وقت کی وہ تحریف وہ اس کا عقیدہ ہوتی نہیں ہے نا اس کے کوئی وہم و گمان میں وہ بات ہوتی جو تحریف پڑھنے والا اس کی طرف منصوب کر دیتا ہے اب یہ لوگ ابھی بھی یہ کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ ویڈیو بنائی تھی عبدالواہید مفتی قریشی ہے یہ دیوبندی یہ اکابر ہے دیوبندی مولوی ہے یہ علیہاص گھومن کا شاگرد ہے شاگرد ہے خاص ہے اب اس نے انجیر محمد المردہ کے خلاف ویڈیو بناتے ہوئے یہ کہا جی انجیر محمد المردہ یہ کام کرتا ہے کہ وہ جب ویڈیو بناتا ہے تو ویڈیو بنانے کے بعد جس وہ جس کتاب سے وہ عقیدہ پیش کرتا ہے جس کتاب سے وہ تحریف پیش کرتا ہے اس کتاب کے مصنف کا عقیدہ ہی چھپا دیتا ہے تحریف آدھی پیش کرتا ہے آدھی تحریف آدھ پیش کرتا ہے وہ باتیں چھپا دیتا ہے تو یہ بات جب احمدیت کے مطلعے کا دیتا ہے ان کو یہ اصول بھول جاتا ہے احمدیت کے مطلقے تو یہی کام کرتے ہیں جب مصنف کی تحریر پیش کی جاتی ہے یعنی حضرت تکتہ سمردہ غلامہ مصحب قادیانی علیہ السلام کی تحریر پیش کی جاتی ہے تو ان کا عقیدہ ہی چھپا لیا جاتا ہے یا پھر ان کا عقیدہ کی بتایا جائے کہ دیکھیں یہ ان کی تحریر ہے ان کی تحریر کے مطابق ان کا یہ عقیدہ ہے انہوں نے ان کا اپنا عقیدہ انہوں نے فلان کتاب میں یہ بات درج کیا ہے یہ عقیدہ اپنا بیان کیا ہے یہ ان کی عقیدہ ہے یہ ان کی لیکن اس میار کے اوپر یہ کبھی بھی بات نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب جماعت احمدی کی کتابوں کو اوپن کرنے کی بات آئے گی تو ان کے سارے اقائدوں نے زیادت کھل کر سامنے آ جائیں گے اس کو پھر یہ روک نہیں سکتے اس چیز کو یہ روک اب دیکھیں اتنی مخالفت ہے اتنی مخالفت پاکستان میں ہے کہ پاکستان میں کسی کو سلام علیکم کرنے تک جرم ہے لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود پاکستان میں یہ تو نہیں کہ کافی تھی آتا لیکن پھر بھی لوگ جو ہیں وہ عویر ہو رہے ہیں لوگوں کو خوش آر یہ کہ واقعی ہے احمدیت کوئی نہ کوئی چیز تو ہے کہ اس کے اوپر اتنی مخالفت کی جاتی ہے اس کے باوجود یہ بڑھ رہے ہیں حالانکہ جو خدا کی طرف سے نہیں ہوتا اس کے اوپر اگر پابندی لگائی جائے تو وہ روک جاتی ہے بلکہ پابندی لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی وہ کتنے کی دیرے چلے گی دس سال بیس سال تیس سال چالی سال ایون پچاس سال چال جائے گی لیکن یہ ایک ایسا سلسلہ اللہ مطلب نہیں ہے کہ جو ختم ہونے کا نام نہیں رہ رہا اتنی پابندیاں اتنی مخالفتیں اتنی زدوکوب اتنی شرارتیں حکومتیں کی حکومتوں نے ٹک کر لیا لیکن کوئی بھی نہیں اس کو ناکام نہیں کر سکا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر جد اللہ حفظ جماعت دو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا آت ہے تو اس کو یہ کبھی بھی نہیں روک سکتے اپنے جتنی مرضی ایڈی چوٹی کو زہر لگا لیں آپ جانتے ہیں کہ زیادہ وہ زلفقار علی بھٹو نے بھی یہ زہر لگایا زیادہ الحق نے بھی زہر لگایا وہ اس وقت کے سربراہ تھے اس وقت کی حکومت ان کے پاس تھی ان کے پاس پورا اختیار تھا لیکن وہ اس کو نہیں روک پائے یہ ان کی مسلسل وہ ڈیوائس کنیکٹ نہیں ہو رہی میں کارل ریٹرن کرتا ہوں یہ واتساپ کے ذریعے ہیں جی اسلام علیکم طلق بھائی چلیں کوئی بات نہیں کھا رہا اچھا میں آپ سے یہ شوال کرتے ہیں میں نے بھی اس کا جواب صدی اللہ علی بھی دے دیا کیونکہ میں بھی کنورٹڈ تھا اچھا آپ یہ بتائیں کہ جب آپ نے وہ کلمہ مسجد میں لکھا وہ دیکھا کہ جو احمدی مسجد جو آپ نے کلمہ دیکھا تھا تو اس کلمہ کو دیکھنے کے بعد آپ کی دلی کیفیت تھی کیونکہ اس وقت بھی آپ احمدی نہیں تھے لیکن جب آپ نے کلمہ دیکھا کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ لکھا ہے احمد رسول اللہ نہیں لکھا جس کے بارے میں یہ عوام یہ لوگوں کو دھوکھا دیتے ہیں کہ یہ کلمہ بھی لا الہ الا احمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو اس وقت جب آپ نے وہ کلمہ پڑھا لکھا دیکھا پڑھا تو اس وقت آپ کی دلی کیفیت کیا تھی دیکھیں میرے محترم پیارے پیارے بھائی میں نے آپ کو تھوڑا سمجھایا ہے جب میں نے یہ صرف ادھر یہ نہیں دیکھا کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ لکھا ہے میں نے جب احمدیو کے اندر گیا ہوں ان کے ساتھ اتھا بیٹھا ناظر پڑھئی ہیں سب کچھ کیا ہے ان سے سوالات کی ہیں انہوں نے مجھ سے سوالات پوچھیں کہیں تو ہر اس کے اندر یہی تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہیں سے تو میں نے شروع کی کہ مجھے ہو گیا ہے کہ میرے آقا کا دین جھوٹ کی صرف کیوں پڑھ گئی ہے کہ کسی کے پر اردام لگائیں اللہ کا اور اللہ کا رسول کا دین تو سچائی پر ہے اسے کیوں بھی سارگیوں کی ضرور پڑھ گئی جھوٹ بولا جائے اپنے آپ کو سچا کرنے کے لئے اور میں حلپن کہتا ہوں یا اللہ مجھے اس آگ میں لے کے جانا جس میں فیروغ میں آگ میں جانا ہے وہ جو آگ بنے گی وہ جو مجھ سے آگ تیار کرنا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں یہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر کوئی دوسرا کلمہ پڑھے رب کعبہ کی قسم ہم اس کی طرف آپ اٹھا کے نہیں دیکھیں گے اس کو ہر وہ کہاں ایک اور بات کو آپ میرے میرے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ میرے بھائیوں اگر جو آپ کے علماء ہم پر الزام لگاتے ہیں اگر ہم واقعی ایسے ہیں تو آپ لوگ ٹھیک نفرت کرتے ہیں ہم اس لائک ہیں لیکن رب خانہ کعبہ کی قسم ہم ایسے نہیں ہیں ہمارا دین ایسا نہیں ہے متعلق کر کے دیکھو ہمارا دین ہم سے پوچھو ہمارا دین ان علماء سے نہیں پوچھو جو ہمارے مخالف ہیں یہ وہ علماء ہے پچھاکہ آپ مجھ سے خفا ہو جائے میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں وزارت فرما دی تھی چھوڑا سو سال پہلے جن علماء نے ہمارے اسلام کی ہمارے دین کی وزارت ان لوگوں نے نہیں دینی ہم سے پوچھو کسی ایمری کو خدا کر رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا دین اور ہو اور ہم آپ لوگوں کو اور بتائیں اس کا مرماء ہے ہم نے پکا شوٹی آگ میں جانا ہے یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی خدا کے لئے جیسے آپ کو اپنا دین پیارا ہے اور آپ جو اسی طرح ہمیں بھی اپنا دین پیارا ہے اپنی آخرت پیاری ہے ہمیں کیا ضرورت ہے مرزا صاحب کے امان لانے کی مرزا صاحب نے ہمیں کیا دے دیا ہے اس دنیا کی مصیبتیں ہم نے اپنے اوپر لیئے ہیں میں جاتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس وقت جو ایمان پر قائم رہنا ہو رہا ہو رہا وہ ایسی سمجھ لو جیسے اپنے ہاتھ میں انگار کو پکڑ رہے ہیں دیکھو ہم نے اپنے ہاتھ میں انگار پکڑ رہے ہیں مسلمان بھائیو ہم آزان دیں سزا کلمہ پڑھیں سزا تو قرآن پڑھیں سزا اپنے آپ کو مسلمان کہیں سزا میرے بھائی یہ کون سا دین ہے اس سے بھی آپ کو نہیں پتا چلتا کہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اس کی جو آزان ہے وہ لوگوں کو ایمان کی طرف بلا رہی ہے نجات کی طرف بلا رہی ہے مسلمانوں کو نہیں بلا رہی نجات کی طرف آؤ اللہ بڑا ہے اللہ عبادت کے لائک ہے یہ آزان کہہ رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ مسلمانوں کے لئے ہے جو دوسرا آپ نے آپ کو مسلمان کہتا ہو لیکن ہمارے عقیدے پر نہ ہو اس کا کوئی حق نہیں ہے وہ کہے کہ اللہ ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں نماز پڑھے اس کا کوئی حق نہیں ہے ہم اسے سزا دیں گے یہ میرے عقا کا دین ہے میرے محترم بھائی ہو اگر یہ سچا دین ہے رب خان کعبہ کی قسم میں ہزاروں کلومیٹر اس سے دور ہوں دور ہوں دور ہوں اور میرے بھائی میرے اللہ کا دین پیار والا ہے محبت والا ہے یہ تو مسلمان جو اپنے آپ کو کہتا اس کو چھوڑ دو میرا دین ایسا ہے کہ اگر کوئی ہندو کی بھی عبادت کا ہے یعودی عیسائی بھائی کی بھی ہے اس کا میں اتنے ہی اعترام کرتا ہوں جتنے ہی اپنی مسجد کا اعترام کرتا ہوں اس لئے نہیں کہ میں اچھا انسان ہوں میں تو خراب انسان ہوں اس لئے کہ میرے اللہ کا دین اور اللہ کا رسول کا دین یہ کہتا ہے میں انہوں کا اعترام کرتا ہوں ہاں اخلاق کے ذریعے اعترام کے ذریعے انہیں حق کی طرف بلاتا ہوں لیکن کسی سے زبردستی نہیں اخلاق کے ہٹ کے باز نہیں کروں گا کیونکہ میرے اللہ کا دین ہے یہ میرا اپنا ہٹی دین نہیں ہے ذاتی میرا مکان ہے میں اس کو الٹا بنالوں سیدھا بنالوں ذاتی میری جو بھی چیزیں میں جو مرضی کر رہی ہے تو اللہ کا دین ہے میرے بھائی جو نماز سے روکے بھائیو وہ دین حق پہ ہو سکتا ہے صرف روکے نہیں نماز پڑھنے پر سزا دے کلمہ پڑھنے پر سزا دے قرآن پڑھنے پر سزا دے میں حرفاً یہ دعویٰ کرتا ہوں حرفاً یہ دعویٰ کرتا ہوں وہ دین کبھی حق پر نہیں ہو سکتا جی جزاک اللہ اور زور شور سے حق کو بلا رہا ہوں نجال کی طرف جی جزاک اللہ بہت شکریہ میں آپ سے ایک اور سوال یہ جب آپ احمدی ہوئے ہیں تو احمدی ہونے سے لے کر اب تک یعنی دوزار سے اگر آپ نے دوزار میں بیعت کی ہے دوزار ایک میں تیم میں جب بھی آپ نے بیعت کی ہے اس وقت سے لے کر آج کے دن تک کیا آپ کو کبھی کسی نے یہ کہا ہے یا کیا کہ آپ نے کبھی کسی جماعتری لٹریچر میں یہ پڑھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں جل فض محمد ہے کلمہ میں جل فض محمد ہے اس سے مراد محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ میرے تو غلام احمد صاحب کا آدھیانی علیہ وسلم ہے کیا آپ کو کبھی کسی احمدی مربی نے کیا مولم نے کسی مبلغ نے کسی بھی احمدی فرد نے جو مصنط بندہ ہو یا کسی کوئی جماعتری لٹریچر میں آپ نے کوئی ایسی بات پڑھ دیئے میرے محترم پیارے بھائی اگر ایسا ایک بال برابر بھی کوئی ہوتا رب کعبہ کے قسم میں احمدیت کے نزدیک سے بھی نہیں گزرتا ہونا تو بہت دور کی بات ہے میں اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان میری آل اولاد قربان میرے بچے قربان اور میں جن کے ساتھ ہوں وہ سب قربان میرے آقا پر خود بخود میری وجہ سے نہیں ہم قربان ہیں آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مرزہ غلام احمد صاحب کو امام مہدی مانتے ہیں ہم مرزا غلام احمد صاحب کی اپنی وجہ سے انہیں امام مہدی نہیں مانتے ہم اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نچانیوں کے مطابق ان کے فرمان کے مطابق مرزا غلام احمد صاحب کو اللہ کا امام مہدی مانتے ہیں اور ان کے ماننے والوں کو میں اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام کہتا ہوں کیونکہ میں مرزا غلام احمد صاحب کے وقت موجود نہیں تھا ان کے ماننے والے ماننے والوں کے وقت موجود ہوں جو موجود ہے میں انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتا ہوں میرے آقا کا فرمان تھا جب مہدی کا ظاہر ہو پہاڑوں پر جانا پڑے جتنے جتنے مشکل سے بھی آپ کو جانا پڑے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مہدی کے پاس جانا اور میرے سلام کہنا اور میرے محترم بھائیوں خدا کا خوف کرو میرے پیارے بھائیوں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان سے زندہ آ جانا ہے بنی اسرائیل کا پیغمبر آ کے مسلمانوں کی اسپلان کرے گا یہ میرے آقا کی توہین ہے یا نہیں یا میرے آقا عیسیٰ علیہ السلام پر قربان اللہ کے سچے نبی تھے لیکن ان کی وفات ہو گئی ہے اور میرے آقا کی امت جو سب سے افضل امت ہے اس میں آپ لوگوں کو پرابلم کیا ہے مسئیبت کیا ہے کیا میرے آقا کی شان نیچے ہو جاتی ہے کہ میرے آقا کی امت میں یہ کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کر کر اللہ تعالیٰ کسے پیغمبر بنائے نبی بنائے تو آپ لوگوں کو اعتراض کیا ہے یا آپ تو بنی اسرائیل کا نبی لے کے آ جاتے ہیں نبی کی دن مخالفت کوئی مسلمان نہیں کرتا کوئی مسلمان ایک ہاتھ اٹھا کے کھڑا کرتے جو یہ اپنے موہ سے کہتا ہو کہ نبی کوئی نہیں آئے گا یہ ضرور کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آخری نبی ہیں ان کے بعد نبی کوئی نہیں اور ساتھ میں اسی جگہ پہ اسی کہہ دیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے تو میرا رب قرآن میں اشادت دے رہا ہے عیسیٰ علیہ وسلم نہیں صرف آنا ہے اسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر یہ ان لوگوں کے کارنامے ہیں کہ ایک پیغمبر کو عام انسان بنا دیتے ہیں اپنے عقیدے کو سچا ثابت کرنے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے پیغمبر نہیں ہوں گے عام انسان بن کر آئیں گے اوہ بھائی عام انسان بن کر آئیں گے تو انہوں نے کیا کرنا ہے جیسے میں ایسے ہو جی انہوں نے جب اللہ سے تعریم نہیں پانی اور پہلے یہ مجھے یہ بہتا ہے کہ مسلمان بھائی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے پہلے آپ محمد صلی اللہ علیہ السلام کی شریعت انہوں کو سکھائیں گے کیونکہ وہ تو پیغمبر نہیں بن کر آئیں گے اللہ تعالی نے کوئی حبتہ نہیں کرنا ہوتے تو آپ لوگوں کے کون سے عالم ہے جو عیسیٰ علیہ السلام ہم کو قرآن پڑھنا سکھائیں گے نماز پڑھنا سکھائیں گے رمضان کا سکھائیں گے پوری محمد صلی اللہ علیہ السلام کی شریعت سکھائیں گے اس کے بعد وہ آپ کی اصلاح کرنا شروع کرتے ہیں یہ اکلوالوں کے لئے باتیں ہیں جو خدا کا خوف رکھتے ہیں ہم نے ہاتھ میں ہنگار پکڑ لی ہیں پتہ نہیں یہ میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں اس کی وجہ سے میرے ساتھ کیا ہوگا لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں مجھے بن کے فقر ہوگا اللہ کے دین کے پیچھے مجھے جیسے گنہگار کو سزا ملے یا شہید کر دیا جاؤں تو مجھے جیسے گنہگار کو اور چاہیے کیا دنیا کی سب سے بڑھتی دولت اللہ تعالیٰ مجھے دے خطرکار پتکار کو نواز دے تو مجھے اور چاہیے کیا میرے بھائی لیکن میرے بھائی پیارے بھائیوں اسلام کا میری بات پر مت جاؤ قرآن کا مطالعہ کرو حدیث کا مطالعہ کرو اور میں آپ کو واضح کر دوں جیسے آپ کی علماء ہم احمدی جماعت پر الزام لگاتی ہیں یا کہتے ہیں کہ آپ یہ یہ باتیں کرتے ہو پھر آپ ہم سے ٹھیک ہم سے جو کرتے ہو افرد کرتے ہو بلکل آپ حق پر ہو لیکن ہم نے کعبہ کی قسم جو ہمارا دین ہم سے پوچھو کسی اور نے ہمارا دین نہیں پوچھنا جب کسی کسی بھی خجرم تو ایک کٹیرے میں کھڑا کر گاہ دی جاتی ہے تو اس سے بھی پوچھا جاتا ہے ہمارا موقف کیا ہے تو ہم سے بھی تو ہمارا دین پوچھو یار ہم چیک چیک کرنا شور ماں مچا کر آرام آرام سے پیار پیار سے زور زور سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کنتے ہیں اور محمد متفاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبیوں کا سردار بانتے ہیں تاکہ آمد میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ایک شوشہ جو باہر جائے گا وہ خاولی ہے نبی میں اس کو نہیں مانتا ہوں میں اس کو مانتا ہوں جو میرے آقا کا غلام ہے میرے محترم بھائیو کہنے کا مقصد یہ ہے ہم آپ لوگوں میں سے ہیں آپ دین کا متعلق کرو خدا کے لیے ان علماء کے پیچھے مت پڑو علماء کی حالت دیکھ لو ہمارے پاکستان کی حالت آپ کے سامنے ہے کیا حالت ہے میں اس سے زیادہ نہیں کہوں گا لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ آپ خود مطالعہ کرو پھر ہمیں بولو کہ تم کافروں ہم سر اعتے کر کے اپنے آپ کو مان لیں گے لیکن ان علماء کی بات مت مانو ہمارا دین ہم سے پوچھو یار ہم بتا رہے ہیں ہمارا دین آپ کے علماء نے آپ کو تو نہیں بتانا نا میرا دین ہے وہ جو بتا رہے ہیں اگر ہم ایسی پر عمل کرتے ہیں ان کے مطابق تو آپ لوگ ہم سے ٹھیک نفرت کرتے ہو لیکن رب خانہ کعبہ کی قسم وہ جھوڑ بولتے ہم ایسا نہیں کرتے نہ ایسی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر ارزام لگاتے ہیں ہمارا دین ہے ہم سے ہمیں جو مرضی ہے سمجھ لو لیکن ہمارا دین ہم سے تو پوچھ لو یار تمہارا دین کیا ہے تم اپنے موزے بتاؤ یہ ہمارا دین ہمارا ہے اور بتانا آپ کے علماء نے ایسا ہوتے تھے میرے بھائیوں یار خدا ہم پر فوق کرو جی طلب بھائی جزاکتہ ہو آپ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ جب قیدی کبھی اس کٹ گھرے میں کھڑا گیا تو اس سے بھی پوچھتا ہے کہ تمہارا کسور کیا اس کا موقف پوچھتے جاتا ہے لیکن یہ مدد کے معاملے میں یہ مدد ایسا معاملہ ہے کہ اس میں پوچھے ہی نہیں جاتا ہم سے ہمارا موقف یہ تحریر ہماری پکڑتے ہیں تحریر کو اپنی مدد سے اپنا مفروم اپنا اللہ سیدھا کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا سکے آشی جڑالتیں ہیں آشیوں کے بھی آشی ہے آشی در آشی جزاک اللہ بڑی پیاری تحصیل سے اپنی یہ بات بزات کر دی ہے اچھا میں آپ سے ایک اور سوال جہاں پر یہ پوچھنا چاہا رہا ہوں صلی اللہ بھائی کہ آپ جب احمدی ہوئے ہیں تو احمدی ہونے کے بعد سرے کہ آج کے دن تک کیا کبھی آپ نے یہ چیز پڑھی ہے یا کیا کبھی احمدی نے آپ کو یہ چیز بتائی ہے کہ دیکھیں جی مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کا جو رتبہ ہے جو ان کا مقام ہے وہ معاذ اللہ سمع معاذ اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہے کیا کبھی آپ نے یہ بات کسی احمدی کے موزے سنی گا یا کسی احمدی لیٹریچر میں آپ نے یہ بات پڑھی ہے یہ بھی ذرا عوام کو بتا دیں میرے محترم پیارے بھائیوں دیکھو یار اگر یہ بات سچ ہے نہ تو میں احمدی اس پہ ہزار کلومیٹر دور ہوں ہزاروں کلومیٹر دور ہوں لیکن یہ ہمارے علماء کی باتیں ہیں میری اسی بات میں اس کا آنسر آ جاتا ہے کہ میرے دین مجھ سے پوچھو یار میرے دین آپ لوگوں نے بتانا ہے تو جو مرضی یہ بتا ہی ہو خود ہی فیصلے کرو خود ہی اعظام لگاؤ خود ہی بولو خود ہی بولو ہاں یہ ہے تو جو مرضی یہ سزا دے میرے محترم پیارے بھائی ہمارے جو مرزا غلام احمد صاحب ہے انہوں نے جو بھی فرمایا یہ فرمایا ہے کہ اگر میرے عمال پہلوں جتنے ہوتے ہیں اور میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام نہ ہوتا تو یہ رضبہ اللہ تعالی مجھے کبھی بھی نہ آتا فرماتا میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا صادق غلام ہوں اور میں وہی کہتا ہوں جو اللہ تعالی مجھے حکم دیتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے میرے پیارے بھائیوں اس وقت کے جو لوگ سے ان کی باتیں سنوں کی کتابیں پڑھو یہی کہتے ہیں کہ مزا غلام احمد صاحب بہت اچھے نیک شریف نفس انسان تھے بہت بڑے عالم تھے لیکن بھائی آپ لوگ ان کی مخاضرت کرتی ہے صرف اتنا کہوں گا آخر میں کہ میرے محترم بھائی میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے نزدیک سچے پیغمبر سچے نبی لیکن عیسائیوں اور شہدیوں کے نزدیک توبہ وآلہ وسلم اللہ اچھے انسان بھی نہیں عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے اور عیسائیوں کے نزدیک اللہ کے سچے نبی شہدی توبہ وآلہ وسلم اللہ اچھے انسان بھی نہیں اسی طرح پیچھے آپ جائے سارے نبیوں کی جمعبت ہے ان کے نزدیک واللہ کے رسول ہوتے ہیں پیغمبر لیکن اس سے پہلے جمعبت ہوتی ہے ان کو نبی نہیں مانتی اور کہتے ہیں یہ اچھے انسان بھی نہیں ہے توبہ وآلہ وسلم لیکن یہ اس سے پوچھا جاتا ہے ہم سے پوچھو آقا محمد مصطفی سرور کائنات رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ علمین کی شان وہ ہمارے سچے نبی نبیوں کے سردار لیکن جو ان کی مخالفت کرتے ہیں وہ انہیں پیغمبر بھی نہیں کی اچھے انسان بھی نہیں مانتے توبہ وآلہ وسلم اس لیے اگر مزہ غلام احمد صاحب کا پوچھنا ہے تو ہم سے پوچھو ہمیں کیا ضرورت ہے ان کو بڑھا چلا کر بیان کرنے کی دوسری بات میرے بھائی آپ نے اللہ کی شان ایک اور نہیں بنا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ لا پرواہ ہے اس کی دنیا میں اس کی آسمان کے نیچے زمین کے اوپر جو مرضی پیغمبر بن جائی ہوئے انہوں کا رسول محمد صاحب نشانی دے کے کہے ہیں عیسیٰ آئے اسلام آئیں گے جو مرضی اٹھ کے عیسیٰ بن جائے کوئی بات نہیں اس کو کوئی پرواہ نہیں وہ آپ کی چھوٹی تھی زمین پر ایک فٹ زمین پر کوئی بندہ کا نظر کر لے تو آپ اس کو جان سے مانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور میرے اللہ نے فرمایا میرے اللہ کے رسول نے فرمایا فلاں فلاں آئے گا جو مرضی اٹھ کے اس کا عام لے کے بن جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی کہی ہوئی گفتگو کو یہ کہے کہ یہ ایک سٹیک فرما رہی ہے سیٹ کہہ رہا ہے میرے غلام احمد صاحب کی ایپیشنگ ہوئی تھی کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تیری تبلیغ کو زمین کے ایک کنارہ تک پچھا ہوا وہ جھوٹا ہے نبی توبہ نظم اللہ آپ کے اس کے مطابق آپ کے دین کی مطابق تو اللہ تعالیٰ نے جو کام نہیں کیا اس نے پہلے بتا دیا جھوٹے نبی کی یہ نشانی ہوتی ہیں خوف تو خوف کرو جھوٹے نبی دنیا میں ایک مجھے دکھا دو ایک نبی کا پیروکار دکھا دو جھوٹے نبی کا اللہ تعالیٰ نے انہیں نیست و نبود کر دیا اللہ تعالیٰ ان کو پھلنے پھلنے نہیں دیتا بلکہ اپنی اپنے ہاتھ میں لے کر پکڑتے اس کی شرق کار دیتا ہے یعنی اسے نیست و نبود کر دیتا ہے تو مرزا غلام احمد صاحب کو دن بر دن پھر میرے محترم بھائی ترقی مل لی ہے ہم کو چھوڑ دو ہمیں چھوڑ دو پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس میں احمدی نہیں ہے وہ ثابت کے ثابت مرزا صاحب نے کیا پلا دیوں نے کیا پلا دیوں نے احمدی جماعت نے کیا پلا دیے دنیا میں ایک ملک ثابت کرو آپ لوگوں کے عالم مسلم جو موجود تھے وہ مرزا غلام احمد صاحب سے یہ فرماتے تھے کہ مرزا تو پوری دنیا کا امام مہدی بن گئے تیری آواز کو ہم نے یہ چھوٹا تھا جو قسمہ ہے نا ایک تادیان اس سے نہیں باہر نکلنے دیں گے وہاں پہ میرے اللہ تعالیٰ نے اعلام فرمایا تھا مرزا غلام احمد صاحب کو کہ میں تیری تبلیق و زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی میرے پیارے بھائیو اور کرو آپ کے آپ کے جو سنی ہیں شیعہ ہیں ہر ملے میں ایک امام ہے اور دوسر کی ساتھ والی مسجد میں وہ کہتا نہیں ایسے یہ کہتا نہیں ایسے یہ کون سی احمدیت آگئی ہے جو اللہ کے رسول کے اور اللہ کے اسلام کے خلاف ہے اور مہناج نبوہ قائم ہوئی ہوئی ہے خلافت مہناج نبوہ قائم ہوئی ہوئی ہے سو سال تو ہوئی ہیں ایک امام ہے ایک امام ہے پوری دنیا میں اسلام کی وہ نشانی ہے جو آپ لوگوں کے حال ہیں یہ یہ نشانی ہے غور سے فکر تو کرو ہم آپ کو احمدیت میں آنے کے لئے نہیں کہہ رہے ہیں لیکن اتنا ضرور کہہ رہے ہیں اپنی آخرت کی فکر کرو میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے کیا حالات ہیں وہی حالات آجام لوگوں پر نمازیں بانے کلمیں بند قرآن بند اور سزائن دے رہے ہو اور کہہ رہے ہو ہم حق پر ہیں کیا میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقص پر ایسے حالات آجتے جو آپ فرما رہے ہیں کورد دین لے کے آگئے ہو یار ان علماء کے دین کو چھوڑو خدا اور اس کے رسول کے دین پر امان لاؤ اپنے خاندانی عقیدوں کو چھوڑ دو اس میں کچھ نہیں ملے گا اللہ اور اللہ کے رسول کے دین پر آؤ اس پہ ہی سب کچھ ہے میرے بھائی ہاں دنیا کی جتنی بڑی مصیبتیں آجائیں ہاتھ میں انگار پکڑنا پڑے انگار کو پکڑ کے تو دیکھو باز دائر وہ انگار ہوگا حضرت ابنہیم علیہ السلام کو میرے خیال میں انہوں نے آگ میں پھیکا تھا نا لوگوں کے لئے وہ آگ تھی ان کے لئے کیا تھی رات تھی یہ انگار نہیں ہے رب کعبہ کی قسم یہ جو انگار ہے کو ہاتھ میں پکڑ کر تو دیکھو جو آپ کو مزا نہ آئے اللہ کی طرف سے تو پھر مجھے کہنا ہمیں تو یہ انگار ہاتھ پکڑنے سے ذات آ رہی ہے یہ دنیا کے لوگ جب ہمیں کافر کہتے ہیں گالیاں بکتے ہیں ہمیں نماز سے روکتے ہیں حاج کرنے سے روکتے ہیں زکاة سے قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پاکیزکی کی قسم ہمیں رات ملتی ہے کیونکہ یہ سب قربانیاں اللہ اور اللہ کے رسول کے پیچے ہم کر رہے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے میرے بھائی اس دنیا کی مصیبتیں بھی اپنے اوپر لے لیں اور آخرت میں بقول آپ کے ہم لوگ تو حق پر نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر آگ میں ڈال دینا ہے ہم جیسا بے وقوف انسان کوئی دنیا میں ہوگا وہ ایک جگہ تو مزے کر لو نا یا دنیا میں یا آخرت میں دنیا میں بھی سزائے نماز پڑھتے ہوئے شہید کر رہے ہو اس کو نکال دو اس کو مار دو سب کام نہ نماز پڑھنے دیتے ہو نہ حج کرنے دیتے ہو نہ ذکاہ دینے نہ قرآن پڑھنے دیتے ہو اتنی مصیبتیں ہیں ہمارے ساتھ اور آخرت میں بقول آپ کہ ہم لوگوں نے حق پر نہیں ہیں ہم لوگوں نے آگ میں جانا ہے ہم لوگوں جیسا بے وقوف انسان ہیں اس دنیا کی مصیبتیں بھی آپ نے ہمیں لے لئے لئے ہیں اور آخرت میں مصیبتوں بھی لے لئے ہیں اس دنیا کی مصیبتیں ہم نے تر میں لے لئے ہیں کیونکہ میرے آکر تو جو خرمان تھا اس کے مطابق ہم لوگ جتنے احمدی ہیں آج میں دعویٰ کر رہا ہوں آپ کو جتنے احمدی ہیں رب کعبہ کی قسم ان کے بڑے یا ان کے بڑے یا ان کے بڑے یہ سب باپ دادا کے عقیدوں کو چھوڑ کر باپ دادا کے عقیدوں کو چھوڑ کر یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین پر آئے ہیں امان آئے ہیں مصر و غلام احمد صاحب پر لوگ بے وقوع ہیں بھائی بات کن رو ابھی میری بات بہت زیادہ ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اے بنی آزم جب میں نے تمہاری طرف پکمبر بھیجا تم نے اسے تکبر کیا اسے مقابلہ کیا اور اسے مزاق ہو رہا ہے اور بڑی تھوڑی تعداد میں لوگ اٹھے جو میرے نبیوں پر امان لاتے ہیں وہ دنیا سچے نبی پر امان نہیں لے کے آتی ہے وہ جھوٹے نبی پر امان لے ہیں صرف آپ کے سمجھنے میں غلطی ہے آئے تک دنیا میں ایسے بات ہو ہی نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے جو میرے نبیوں کو نہیں مانے گا اسے میں جنب میں ڈالوں گا یہ آپ لوگوں کو انوخہ واقعہ پیش کر دیا کہ جو نبی کو مان لے گا اسے اللہ تعالیٰ آگ میں ڈالے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی دو شانے ہیں کہ آج جو نبی کو نہیں مانے گا اس کو بھی آگ لے جو نبی کو مان لے گا اس کو بھی آگ لے صرف آپ کے میرے سمجھنے میں غلطی ہوگی ہے انسان کی عقل محدود ہے لیکن امان محدود نہیں ہے امان کو کھونو ہم اپنے باپ دادوں کے عقیدوں کو چھوڑ کر قرآن اور میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر امان لائے میں آپ کو وہاں پھر بتا دوں رب کعبہ کی قطع میں غلام احمد صاحب پر امان نہیں لائے ہوں میرے غلام احمد صاحب پر میں اپنے معقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں پر امان لائے ہوں میں ان کی نشانیوں پر امان لائے ہوں یہ آپ کی خلص فہم ہی ہے کہ ہم نے مرے غلام غلام احمد صاحب کو امان لیا ہے ہم نے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے مانتے رہیں گے ہمیں دنیا کی جتنی مسئل کریں ہے مارے پر آگے failure کوئی بات اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت جزا کرنا بڑی تفصیل سے آپ نے یہ بات بیان کر دیا اگر آپ مزید میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو عوام سن رہی ہے وہ بڑے محضوظ ہو رہے ہیں میں خود بڑا محضوظ ہو رہا ہوں مجھے بڑا مزہ آر آپ کی بات سنتے ہوئے کہ آپ اس قدر ایمان حفظ باتیں آپ بیان کر رہے ہیں جسے کہتے ہیں کہ لوگوں کو جن جھوڑنے والی لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرنے والی کہ یہ کیسی خودت اللہ کی شان ہے کہ جو خودت اللہ کو مان رہے ہیں وہ بھی آگ میں جا رہے ہیں جو خودت اللہ کے نبی کو مان رہے ہیں وہ بھی آگ میں جا رہے ہیں وہ جو خودت اللہ کے نبی کے انکار کر رہے ہیں وہ بھی آگ میں جا رہے ہیں یہ خدا کی کیسی شان ہے اور پھر یہ بھی آپ نے کتنی پیاری کمال کی بات یہ بات بیان کی ہے کہ ہم یہ کیسی عجیب و غریب بقول ان کے کتنے بے خوبی والا یہ کام ہے کہ دنیا میں بھی ہم عذیتیں چیل رہے ہیں یہ نماز پہ بھی ہمیں روکا جا رہا ہے عذیت دیے جا رہی ہے تو پھر قیامت میں پھر خدا ہمیں جھنم میں ڈال دے گا تو یہ کیسی عجیب و غریب قسم کی یہ باتیں کرتے ہیں تو اگر مزید بھی اگر آپ کچھ کہنا جاتے ہیں کھول کر بیان کر دیتے ہیں جیسا کہ بھی آپ نے سارا وہ کہتے ہیں کہ دل کھول کر عام قسم رکھ دی ہے مزید کہتے ہیں تو آپ سنتی آپ کہتے ہیں میرے محترم پیرے بھائی میں احمدی بھائیوں سے ایک ہی بات کہوں گا کہ خدارہ اپنے آپ کو احمدی بناو اپنے آپ کو احمدی بناو وہ احمدی بناو جو مزید غلام احمد صاحب نے نشانیاں بتائیاں اور حکم فرمایا جو جو یہ چیزیں میں ہیں جن میں وہ احمدی ہے جن میں یہ چیزیں نہیں ہیں وہ احمدی نہیں ہیں ہم اپنے تائیں احمدی ہیں لیکن اللہ اور اللہ کے رسول اور مزید غلام احمد صاحب کے مطابق ہم نے احمدی بھی ہونا ہے اگر آخر میں سنہ لینا ہے تو نہیں تو ہم میں اور ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ ہم اللہ کے سچے دین پر ہیں اور اچھا ہی پر ہیں اخلاق کے لحاظ سے اخلاقی لحاظ سے اور معاشرین لحاظ سے ہمارا جس سے اگر کوئی صاحب کتاب ہے کاروبار ہے لین دینا ہے تو امانداری سے ہونے چاہیے ہمارے آنکھوں کو شرم ہے ہونی چاہیے ہم لوگ حق حلال میری یہ باتوں کا کرنے کا مقصد یہ ہے جو مرزا غلام صاحب کا فرمان ہے کہ جو جو یہ چیزیں جس میں ہیں وہ احمدی ہے جس میں نہیں ہے وہ احمدی نہیں ہے تو ہمیں احمدی بننا ہے کہ ہم اپنے تائیں احمدی ہو اور آخرت والے دن ہم احمدی نہ ثابت ہوں تو وہاں بھی ہمارے لئے بھی بہت بڑا خطان ہے اور میں اپنے مسلمان بھائیہ سے کہوں گا خدارہ ہم آپ لوگوں میں سے ہیں رب خانہ کعبہ کی قسم ہم لوگ آپ لوگوں میں سے ہیں یہاں آپ لوگ قرآن عزیز کا صرف صرف نہیں کہوں گا مطالعہ کرو قرآن کا اپنے عقیدوں کو چھوڑ کر مطالعہ کرو اپنے ذہن میں عقیدے میں آپ کو ایک اور بات بتا دو میں آج تک ابھی آکے یہ ابھی تین ایک دو سام کہلے کے علاوہ رب کعبہ کی قسم میں نے اپنے گھر میں احمدی جماعت میں قرآن مجید نہیں رکھا کیونکہ یہ نہ ہو کہ میں احمدی کا قرآن پڑھتا رہا ہوں اور پھر مجھے اور طرف لے جائے اور سچائی اور طرف میرے گھر میں جو قرآن تھا اس کا تجمہ مولانا عشب تانوی سام کا کیا گا تھا ابھی آکے کوئی اتحال ہو گیا ہے ایک سال میں نے اپنے گھر میں تفسیر صغیر تفسیر قرآن مجید آیا ہے یہ میرے بھائی یہ ہمارا اپنا فائدہ ہے یہ اس میں ہار جیت نہیں ہے یہ مسلم لیک ہے یہ جیت گئی ہے اس میں ہماری آخرت میں ہمارا فیصلہ ہے آگ میں جانا ہے جو آگ سے اللہ تعالیٰ نے دور رکھنا ہے یہ ہمارے ایمان ہے ایمان یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے والدینوں کا دین ہے وہ ہمارے عقیدے ہیں وہ ہمارے فرقے ہیں وہ ہمارے فرقے ہیں آپ میں سب مسلمانوں سے یہ کہوں گا آپ احمدیت کا ایک مطالعہ ضرور کر لو جس دن آپ نے احمدیت کا مطالعہ کر دیا آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی اگر آپ کے اندر ایمان ہے جس طرح میری کھل گئی ہے میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی دوبارہ بتا دے دوں میں احمدیت کے بڑے سخت خلاف تھا رب کعبہ کی قصہ میں بہت سر خلاف تھا لیکن سچائی کے خلاف تو نہیں تھا نا یار جو آپ لوگ الزام لگاتے ہیں اگر یہ جو آپ ان کے علماء الزام کرتے ہیں لگاتے ہیں اگر یہ احمدیت میں ہوتے تو میں اس سے زیادہ نفرت کرتا ہے ان سے اور جو آپ کے علماء بتاتے ہیں اگر ایس ہے احمدیت تو آپ حق پر ہو ان سے اتنی نفرت کرنی چاہیے لیکن اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے پھر بھی ان کو اپنا علماء ماننا چاہیے ان کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے آپ کے پاس قرآن مجود ہے حدیث مجود ہے اور عقل مجود ہے اس عقل سے قرآن مجید کا متعلق کرو اپنے عقیدوں کو چھوڑ کر اپنے عقیدوں کو سائیڈ میں رکھ دیں چھوڑو نہیں تھوڑی سائیڈ رکھ دو پھر قرآن کا متعلق کرو پھر حدیث کا متعلق ہو پھر آپ کو خود ہی تمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کیا فرما رہا ہے میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے لیکن اتنا آپ کو بتا دوں آسمان سے کوئی آنے والا نہیں یہ میرے اللہ کی صلت نہیں ہے جس نے آنا تھا یا جو بھی آئے گا میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت سر سے افضل عمت ہے کہ قیامت والے دن میں میں اگر میرے پاس اتنے وقت ہوا یہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا میں ان لوگوں میں دوڑ کر کہوں گا کہ میرے آقا کی عمت سر سے افضل عمت ہے خاموس علیہ وسلم کی عمت ہو عیسہ علیہ وسلم عبراہیم علیہ وسلم جتنے نبی دوسرے میرے آقا کی عمت سر سے افضل عمت ہے اگر ان کو یہ عوضیں ملنے ہیں تو ہم ان لوگوں نے کیا گناہ کر دیا ہے کہ ہم صدیق نہیں بن سکتے سالین نہیں بن سکتے شدہ نہیں بن سکتے نبی نہیں بن سکتے پیغمبر کا عدان اللہ تعالیٰ نوائع فرماتا ہے اللہòng تعالیٰ نے اللہ پیغمبر کو نبی صُسی sizes office اللہ تعالیٰ نے جس کو کوئی اب اللہ تعالیٰ بات کریں حق بتائیں وہ نبی ہوتا ہے آپ کہتےewweet اللہٰ interpre fuerza wysuming نبی an habika اللہ اللہب نہیں بتائے گا اللہ نہیں بات کرے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ اپنے موں کو اپنی زبان کو ایک مہینے کے لیے کوئی ٹیپ لگا دو بھئی آپ نے نہیں بولنا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا تو میرے رب کیسے چکو ہو گیا میرے رب بولتا تھا بولتا ہے بولتا رہ گا صرف سننے والے کام تو ہوں کسی کے جس کے کان بند ہو جو سنی نہیں سکتا وہ یہ کہتا اللہ نہیں بولتا یہ ہو ہے میرے بھائی صرف سننے کی طاقت ہونی چاہیے کان ہونے چاہیے وہ بولتا ہے اور بولتا رہ گا وہ میرا رب ہے اس کی کوئی شان ایسی نہیں ہے جو شان محدود ہو کوئی پہلے تھی اب نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا اس کی شان ہے یعنی جس دن سے دنیا شروع نہیں ہوئی ابھی اس دن سے وہ شان ہے اور جس دن یہ دنیا ختم ہو گئی یا جس دن تک یہ اللہ تعالیٰ کا نظام اکتر صحیح ہے اس دن تک وہ شان ہے اس کی ہیں اور میرے معترمائی آپ آج چیز کا غور سے متعلق کرو قرآن کے مطابق یہی کہوں گا مجھے بہت افسوس ہے خدا کی قسم جب مسلمانوں کی حالت دیکھتا ہوں کہ ایک سچے اللہ کے نمائندے کو گالیاں توبہ نوز باللہ سے کھولا گالیاں بک رہے ہیں برا بلہ کہہ رہے ہیں اور بھائی وہ جھوٹے ہی سی توبہ نوز باللہ سے کھولا منزالک تو کیا ہمارا دین کے ہم پابند نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کسی کہ جھوٹے خدا کو جھوٹا مت کہو وہ تمہارے سچے خدا کو جھوٹا کہے گا یعنی اللہ جس کام پر روک رہے ہیں ادھر بھی آپ وہی کام کر رہے ہیں تو بھائی جان ہم آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہم فضاء لیکن جب آپ حیثائیوں کے امساد بات کرتے ہیں اور ان کے نبی کی شان میں گستاکیاں کرتے ہیں تو وہ ہٹن میں توبہ نوز باللہ استقبر اللہ استقبر منزالک اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاکی کرتے ہیں اس لیے میرے بھائی میرا دین یہ سکھاتا ہے اگر آپ اپنے دین کی حفاظت کرنا چاہتے ہو اس کے کوئی برائی نہ کرے تو تمہارے اوپر یہ لازم ہے اللہ کے حکم کے مطابق کسی کے دین کی برائی مت کرو جس میں آپ چاہتے ہو کہ آپ کا عدب اترام کیا جائے آپ کے دین کا عدب اترام کیا جائے خاہ ہندو ہے خاہ سکھ ہے یعودی ہے ترین ان کے دین کا بھی اترام کرنا اسلام کے مطابق فرض ہے اخلاقی طور پر نہیں اللہ کے حکم کے مطابق فرض ہے یہ اسلام کا ایک حصہ ہے ہم لوگ بہت سب کا اترام کرتے ہیں ہر بندے نے اللہ کے آگے جواب دینا ہے اور اللہ تعالی نے عقل دی ہے جب اللہ تعالی نے عقل دی ہے ہاں آپ اتنا ضرور کام کرو اگر آپ حق پر سمجھتے ہو ٹھیک آپ کا حق ہے آپ اخلاقی طور پر ہمیں بھی تبلیغ کرو ہندووں کو بھی سنیوں کو شیعوں کو جی حسائیوں کو شکھوں کو سب کو تبلیغ کرو لیکن اس میں زبدستی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جس چیز کا کام کرو ہو تو اس کا یہ حکم ہے آپ کا یا میرا ذاتی دین نہیں ہے دین ہمارا پابند نہیں ہے ہم دین کے پابند ضرور ہیں جو دین کی پابندی کو توڑے گا وہ نہ حق ہے خوابنی ہے علماء پاک ہے جو بھی ہے اس لیے میرے بھائی آپ خود سوچیں ایک اور بات دعا دوں آپ کو آپ بولو گے یہ بٹا حلم بن گئے میرے محترم پیارے بھائی ہو او میرے پیارے پیارے بھائی ہو آپ کبھی دین کا مطالع کرو وہ بہت ہے ایمان کے ساتھ آپ کے سامنے ہر چیز نکر کرنا جائے گی لیکن اس میں شرط ایک ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں عدیت اسے دیتا ہوں جو عدیت کا طلبگار ہو وہ طلبگار تو بن کے دیکھو دعائیں مانگو اللہ سے ہمارا یہی ہے ہمیں نہیں کہا ہمدی ہو جو توبت توبت ہو دعائیں مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمیں صحیح دکھا ہم صحیح مانیں گے پھر ماننا آپ کا کام ہے دکھانا اللہ کا کام ہے وہ ضرور دکھائے گا لیکن آپ سے زبزستی نہیں منوائے گا کیونکہ سزا جزا ہونی ہے ماننا آپ کی اوپر ہے آپ مان لوگے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے سزا جزا اسی کی اوپر ہونی ہے حق اللہ نے کھانا ہے ایمان آپ نے خود لانا ہے دعائیں مانگ کے تو دیکھو یار اللہ تعالیٰ سنتا ہے بول کر تو دیکھو یار تو اسے فریال کر کر تو دیکھو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز ہمیں عطا فرماتا ہے اب ان مانگے تو اسے مان کر تو دیکھو یار ایمان مانگو لیکن شرط ایک ہی رکھنا حدایت کا طلبگار بننا اپنے آپ کو حدایت ریافتہ نہیں بنانا اگر حدایت ریافتہ رکھو گے تو اپنے باپ رضا کے عقیدے پر روگے اگر حدایت مانگو گے طلبگار بنو گے اللہ سے تو اللہ سے زیادہ بہتر کون جاننے والا ہے کون سننے والا ہے آپ کے اور میرے دل میں جو ہے یا آنے والا ہے وہ بھی میرے سونے آپ کو پتہ ہے اس لیے میرے مطرم پیارے بھائی یہ چیزیں ہیں اور آپ نے کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے میں سے بھائی تو میں حضرت بھائی جی طلب بھائی جزاکلا دو سوال آیا ہیں دو سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں ایک یہ کہ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کوئی پتنی اشاید گارم دیا ہے کہ آپ سے چندہ لینے کے لیے آپ قیام دیکھیے گیا ہے تو آپ یہ چندہ جو دیتے رہے ہیں وہ زبردستی وہ آپ سے لیتے ہیں یعنی زبردستی دیتے ہیں یا آپ اپنی مردی سے اپنے دلی خوشی سے دیتے ہیں یار میں آپ کو بات بتا دوں تھوڑی سی مثال دیں میں آپ کو مثال دوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تو اپنے گھر کا سمان بیچ کر آگے تھے یار اوہ بھائی آپ کو پرابلم کیا ہے سب سے پہلے باہر بتاؤ میرا گھر ہے میں اس کو تروڑوں مروڑوں تی مردہ بناؤں چار مردہ آپ کو ہوتی ہو یار برکل صحیح بات وہ چندہ میرا پیسے میرے وہ آپ کو آپ نہیں دیتے تو میں کی کروں یہ تو بھائی اللہ کا نمائندہ ہے اللہ کا دین ہے آج دنیا میں پھیل رہی ہے ہمیں یہ فقر ہے کہ ہمارا دیو چندہ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے کسی کی ذاتی عرائش پر نہیں لگتا یہ ایک ایک پیسہ ہمیں اس لیے چندہ دیتے ہیں رب کعبہ کی قصر کہ ہمیں ہننٹ پرسن یقین ہے کہ جدھر اس نے لگنا ہے یہ ادھر ہی لگتا ہے اور اس کے نتائج اس کے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں پوری دنیا میں جماعت احمدی پھیل رہی ہے ہر چیز کے کہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھ لیں تو آپ لوگوں کے نزدیک جس نے بھائی نے سوال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے چندہ لیتے تھے یا جو صحابی چندہ ادا کرتے تھے وہ توبہ نے ان کی کیا کیفیتی ان کی کیا نظام تھے آپ مجھے بتا دے پھر ہم سے یہ سوال پوچھیں اوہ بھائی میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بھائی اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی کو چھوڑ آئے ہو تو ان کا جواب یہ تھا میرے پیارے بھائیو اور تمہیں کون سا دین چاہیے یا علماء کا دین چاہیے یا صحابیوں کا جواب تھا کہ ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کا نام چھوڑ آئے ہیں باقی سب پیش کر اللہ کے لیے چندہ دینے آگے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ آپ نے اپنا عقیدہ لینا ہے تو یہ پھر آپ کا اللہ کا معاملہ ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ کا دین لینا ہے اللہ اور اللہ کے دون کا تو وہ دیکھیں وہ کیا تھے اگر آپ انہوں پر علم ہوتا تو آپ یہ سوال ہی نہ پوچھتے کہ اللہ کی راہ میں جو چندہ دیتا ہے وہ دوسرے بڑی اچھی بات کیا ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی ہفتے کے ایک مہینے میں تین روپے پانچ روپے اللہ کی راہ پہ دے دیں مسجد میں ہم نے تاج محل بنا آئیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اپنے سے ضرورت سے زیادہ پیسے جمع کرتا ہے یہ قیامت والے دن اس کے سینے پر سامپ بند کر بیٹھے ہوں گے آپ کہتے ہوگے ہمارے سینے پر سامپ بیٹھیں یا میں اللہ تعالیٰ ہی نام چنوازے انہوں نے پھر وہ میرے اللہ تو نیت دیکھتا ہے ساری دنیا کو دے کے وہ اسے خود تم لوگ اسے مانگنے وہ نیت دیکھتا ہے وہ کنے کنے نیت ہے دیل دی کور کور دیل ہے وہ تے گفورو رہی میں دنیا کو پان رہا ہے پتھر کے اندر جو یہ کیلہ ہے اس کو وہ رسک دے رہا ہے وہ مندر میں عربوں کھربوں کیا کیا مخلوق ہیں سب کو رسک دے رہے ہیں کسی کو پتہ ہے رسک آر کھاں سے رہے ہیں کھاں سے جا رہے ہیں یہ میری اللہ کے کام ہے یہ اللہ نے انسان کو عزمانے کے لیے سزا جزا کے لیے یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے ہم نے چندہ دینا ہے تو اللہ کے کام چلنے ہیں صرف اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو آر انسان کو عزمانے کے لیے اور آپ کہتے ہیں اس عزمائی میں ہم فیل ہو جائیں کیا بات ہے میرے ہم بھی نہیں چندہ دیتے بھائی خیل ہو جاتے ٹھیک ہے جزا کے لیے اچھے ایک اور سوال دیا ہے کہ جب آپ اہم دی ہوئے ہیں تو اہم دی ہونے کے بعد آپ کے جو گھر والوں کا آپ کے ساتھ رویہ تھا وہ کیسا تھا یار بھائی جان میرے جو فیملی ہے نا وائف اور میرے سابزادے بچے ان کو تو چھوڑ دو وہ تو میرے ساتھ بیٹھے ان کو تو کوئی مجھے مشکل نہیں پیش آئی پیش آئی باقی میرے محترم بھائی میرے بھائیوں نے میرے ساتھ بہت زول لگا لیا میرے رشتداروں نے کہ تم نے اپنے باپ دازہ کا دین چھوڑ دیا وہاں پہ میرا دین اور مضبوط ہوا الحمدللہ میں نے باپ دازہ کے دین کو چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے دین پر ایمان لائے جب میرے وہ جو کہتے تھے نا اور ہمارے جو سربراہ تھے ہمارے جو سید تھے ادھر وہ ایک مسجد میں ایک پیش امام تھے احمدلی ہونے کے بعد میرا ایک دن ان کے ساتھ آمنہ سامنا ہو گیا میں نے تھوڑا سا سائد میں کرایا کیونکہ ساری امون ان کے پیچھے نماز پڑی ہے ان نے بلا آرے 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 اس در آئیتا آرہتا اسلام علیکم شاہ جی اللہ کو حاضر ناظر جان کر بات کرو والے کا سام وہ مجھے بتاں تو ہم جی ہوگئے اور تو پیوزہ جیزہ دین دیم کا پیوزہ جیزہ مذہب چھوڑ دیتے تمہارا ماب جھوٹا تھا تمہارا دادا جھوٹا تھا ہم سید پاک ہے مگتہج میں بڑے سے میں نے جواب نہیں دیا صرف اتنا ضرور ہوگا نے طبیقتہ ہو کہتے ہیں اے محمد تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم اپنے باپ گزہ کا دین چھوڑ دیں ہم اپنے باپ گزہ کا دین نہیں چھوڑ دیں گے اور بھائی ہم یہی تصمی جا رہے ہیں یہ ہم بلکہ تھی کانوں نے میں نے اپنے باپ گزہ کا دین چھوڑ دیا کیونکہ میرے باپ گزہ کا دین نہیں تھا کسی کے انسان کا دین نہیں ہے یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ کے رسول کا دین ہے اور میرے ماں باپ نہیں یا میرے مالدینوں نے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے لیکن وہ اس نویت کے سرکاری مسلمان ہیں وہ اپنے دین پر تھے لیکن کسی کے دین کو کوئیٹا سیدھا نہیں بولتے تھے جو بھی معاملہ ان کا ہے وہ جانے اور خدا جانے لیکن میں ان کی ایک وہ باب کو بتا رہا ہوں تو میرے بھائی میں نے والدین وں کے دین کو چھوڑ کر جب ادھر آیا ہوں میرے ساتھ بہت مشکلے ہوئی ہیں میری پوری جو بھی میرے فرینڈ تھے یار دوست نے سب سے سلام دعا چھوڑ دی میری ساتھ میری فیملی نے میرے جتنے رشتت آتے وہ مجھ سے تھوڑے سے ہٹ گئے کلوز ہو گئے اور کچھ ہی یہ کہتے تھے کہ کسی شادی میں میں نہ جاؤں کسی فوضگی میں میں نہ جاؤں لیکن میں جاتا تھا اور اللہ کے فضل تھے اللہ کی رحمت سے کسی کے اندر اتنی حمد نہیں تھی کہ مجھے کوئی زبدستی روک سکے کہ نہیں آو یہ اس کو اٹھا ہو جائے لیکن اور ایم ڈی نہیں جا سکتے تھے کونی بھی ایم ڈی نہیں جا سکتے تھے دوسرا یہ کہ میں کافی مشکل نہیں ہے لیکن بھائی مجھے کسی کے کوئی پرواہ نہیں تھی کیونکہ اللہ میرے ساتھ تھا مجھے کسی کا ایک ذرہ برابر بھی اس سے مشکل نہیں ہوئی ہے جو لوگوں میں سے سلوک رہا ہے اس کی وجہ سے مجھے کوئی خوشکل پیچ نہیں آئی تھوڑا سا وہ ہوا ہے یا اس نے بولنا چھوڑ دیا اس نے بولنا چھوڑ دیا بس اتنا اس کے علاوہ وہ یہ کچھ نہیں ہو اللہ کے بہت فضل تھے چلے ماشاء اللہ جزاک اللہ اطلال بھائی اور اطلاع آپ کو جزا دے آپ نے میں کہتا ہوں کہ اس بہت ہی تھوڑے سے وقت میں اتنا کچھ کھول کے بیان کر دیا ہے کہ اگر اس کو بندہ صدق دل سے سنے تو بندہ واقعی یہ بات کہنے پر مجبور ہو جائے کہ میں آپ کی جو بات سن رہا تھا میں ایک غیر دیان دارہ کو سن رہا تھا میں یہاں پہ کوئی احمدی بن کے نہیں آپ کی بات سن رہا تھا کہ میں یہاں پہ دیکھوں کیونکہ میں خود یہ سننا چاہ رہا تھا کہ آپ کو واقعی ایسی کس چیز نے آپ کو متاثر کیا کہ آپ احمدیت کی طرف آئے ہیں تو یقین کریں کہ واقعی آپ کی دل آپ کی جو باتیں وہ دل میں راست کرنے والی ہیں الحمدللہ وہ دل کو چیر کر آگے جانے والی ہیں وہ دماغ تک پہنچنے والی باتیں اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھ دے سمجھنے کے توفیق دے کہ یہ کام اس کا پار کر کسی نتیجہ پر پہنچے بغیر پڑے کہ جی ہم تو دلیل مانگنے والے کو بھی کافر کرتے ہیں جو دلیل کا مطالبہ کرے اس کو بھی کافر کرتے ہیں ختم نبوت کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں اور جو آپ نے یہ بات بیان بھی کی ہے اور ہم یہ اکثر بات بیان کرتے بھی ہیں کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں جی ختم نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور ساتھ اسی موں سے آسمان کی طرف موں اٹھائے کرتے ہیں جی اس علیہ السلام نے بھی واپس آنا ہے تو یہ ختم نبوت کوئی ایسا ایسا عقیدہ ہے کہ کوئی نبی زمین سے تو نہیں آ سکتا لیکن آسمان سے آ سکتا ہے تو یہ تشریح نہ نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے نہ ہی قرآن کریم نے بیان کیے ہے تو پتنی یہ کون سا دین لے کے چل رہے ہیں جو ان کی اپنے اقابلین کا دین یہ ہے اور ان کی اپنے اقابلین کا دین اگر یہ عقیدہ لے کے چلے تو یہ عقیدہ بھی ان کی اپنے مسلمات کی خلاف جائے گا ان کے اپنے عقیدوں کے خلاف جائے گا کبھی یہ کہتے ہیں کہ ذلی نبی آسکتا ہے کبھی یہ کہتے ہیں کہ نبی اگر پیدا ہو جائے نبی اسیلام کے بعد تو نبی ختم نبوت پر کوئی حریف نہیں ہے کبھی یہ ذلی نبوت کے بالے میں برکاتے ہیں اور پھر یہ نبی اسیلام کے بعد امامت کو عexریت کا درجہ دیتے ہیں جو یہ اللہ تشیعہ ہیں اور پھر نبو ختم نبوت کے بعد بارہ دفعہ ختم نبوت کے منکر ہوتے ہیں تو پتہ نہیں یہ کس مو سے جماعت حمد کے مخالبت کا یہ اعلان کرتے ہیں میں ان چللہ ہائندہ آنے والے وقتوں میں یہ جو ایجنٹ کا اعزام لگاتے ہیں اچھا یہ میں اچانک ذہن میں سوال آ گیا مطلب بھائی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مردہ غلام مصحب قادرینی علیہ السلام یا جماعتیم دیجئے انگریز کا لگائے وقت ہوتا ہے انگریز کا ایجنٹ ہے اس کے بارے میں آپ کو کیا وہ ایکسپیرنس تھا یا آپ نے جب یہ اعتراض سنا یا جب اس کو اپزر کیا یا جب اس کی تحقیق کی تو آپ کس نتیور پہنچتے ہیں میرے محترم بہرے بھائی ان کے حج بات سمجھنے کا انداز یا طریقے کار خلق ہے بھائی جان انگریز کا اس لیے یہ لوگ کہتے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آج ہمارا پاکستان میں نماز بن روضہ بن زکاة بن حج بن قرآن بن ازان بن ٹھیک ہے اگر کوئی ملک ہمیں جو بھی اہم دی جائے اسے وانہ نماز کی پرابلم مہونہ روضہ کی نحاج کی زکاة تھی اور ہم کہیں کہ وہ یہ اچھے لوگ ہیں تو آپ کہیں کہ یہ ان کے ساتھ ہو گیا ہے وہ حریضوں کے تو خلاف اگر کوئی ہے تو جماعت احمدی ہے کہ ان کے خدا کو ہمار دیتے ہیں زمین میں دہن کرتے ہیں وہ آپ لوگ ان کے ساتھ ہو آپ لوگ کہتے ہیں نہیں انسان اسلام زندہ اسمان پر ہیں اور پھر آپ کو ایک اور بات بتا دوں ابھی آپ نے کھیڑ دی یہ بات عیسائی مسلمانوں سے توال کرتے ہیں ایک question بھائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مسلمان بتاتے ہیں ان کی وفات ہو گئی ہے وہ فوت ہے ٹھیک ہے انہیں پوچھتے ہیں ہی سارے اسلام کا ہے مسلمان کہتے ہیں آسمان پر پھر وہ کہتے ہیں کہ لوگوں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں اور زندہ ایک سارے اسلام ہے جو زندہ ہے آپ ان کے پیچھے جائیں گے چلیں گے جو فوت ہو گئے بات تو ٹھیک کرتے ہیں جو زندہ ہے ہم اس کے پیچھے جائیں گے نا جو فوت ہو گئے ان کے پیچھے تو نہیں جائیں گے نا پھر بھائی یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ کہنا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کو یہ بتا دو کہہ دو کہ میں انسان ہوں اور رسول ہوں میں زندہ اسمان پر نہیں جا سکتا میرا زندہ اسمان پر جانا محال ہے جب وہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں مسلمانوں کے آگے اور کہتے ہیں حسائی بھائی پھر کرسچن بھائی کہ بھائی یہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں انسان ہوں اور پیغمبر ہوں میں اسمان پر نہیں جا سکتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھائی بولتے ہیں آسمان پر زندہ بیٹھے ہو وہ کہتے ہیں بھائی تمہارے تو قرآن کہہ رہے ہیں پیغمبر اور انسان آسمان پر زندہ نہیں جا سکتے تو پھر تم لوگ مانو کہ عیسیٰ علیہ السلام توبہ نوزلللہ سترکل اللہ منزلللہ کے بیٹے ہیں تو آپ کیا جواب دوگے دلائل سے جواب دیے جاتا ہے حقیدوں سے سرکوں سے جواب نہیں دیے جاتے دو جواب مسلمان بھائیوں نے دو جواب میں بھی سنوں آپ کا جواب صرف یہ جواب ان کا چھیک ہے اور آپ کی غلطی ہے کیونکہ آپ نے جو اپنے عقیدے بنائے وہ غلط ہیں اگر آپ قرآن کے مطابق عقیدے بنائیں اور حقید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عقیدے بنائیں تو وہ کبھی بھی حق پر نہیں ہو سکتے کوئی بھی عیسائی ایمنی سے بات کرتے ہوئے گھرائے گا بلکہ بات ہی نہیں کرے گا عام لوگوں میں تو وہ اٹھ اٹھ کر آتے ہیں شہر بن کر آتے ہیں کیوں آپ کے جو عقیدے ہیں وہ غلط ہیں تو میرے بھائی ہم جماعت احمدی یا جو یہودی یا اس نے خرچن بھائی ہیں ان کے خدا کو مارتے ہیں فوت کرتے ہیں آپ لوگ ان کے ساتھ تو آپ ان کے ساتھ ہو یا ہم ان کے ساتھ ہیں صرف یہ ضرور ہے میرے بھائی اس میں یہ فرق ہے یہ میں آپ کو ایک اور مثال دے دوں کوئی اگر انگریز حق بات کہے اور کوئی مسلمان جھوٹ بولے تو ہم اگر کہیں انگریز حق بول رہے ہیں اور مسلمان جھوٹ بول رہے ہیں اس کا مطلب ہے ہم آپ کے مجرم ہیں انگریزوں کے ساتھ ہیں ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں ہم نے حق بول رہے ہیں عقائد ہے انگرہ کرنے کی آزادی تھی تو ہم لوگ انہیں اچھی کہنا ہے نا میرے مسلمان ہمارا ان کا کیا بھی ہے ہم لوگ ان کو اسلام کی طرف بلانا ہے مقابلے نہیں کرنا بلوکے لے کر آج آو گئے ہم کافت ہمارا مقابلہ سے یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اللہ کا جو عقیدہ ہے اللہ کا جو اسلام ہے قرآن کے مطابق ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش پیغمدوں کے مطابق وہ یہ مسلمانیت ہے اس کی طرف آؤ نجات کی طرف آؤ حق کی طرف آؤ باقی ہے بھائی جان ہم لوگ اگر ان کے پودے ہیں تو ان کے خدا کو مار رہے ہیں آپ ان کے خدا کے ساتھ ہیں تو ہم انگریزوں کے ساتھ ہیں یا آپ ہمیں خود تو بول رہے ہیں کچھ ثبوت دے دعائی ہمیں ثبوت دے ہمارا غلطی یہ ہے کہ سج جو بولتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں یہ سج بول رہے ہیں آپ کہتے ہیں اوہ بیک ہی یہ انہان حال ہو گیا وہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں وہ ہم اس کو سچ ہے اس لیے بولتے ہیں وہ سچ بول رہے ہیں اور جو جھوٹ بول رہے ہیں ہم اس کو جھوٹا نہیں کہہ رہے ہیں اس کے جھوٹ کی وجہ سے اسے جھوٹا کہہ رہے ہیں یہی ہمارا ایمان کہتا ہے کہ اگر تمہارا باپ بی بیٹا بھی کوئی خلط کام کرے تو اس کو عزت کے طریقے میں اترام کی دہرے میں رہے کہ بتاؤ کہ یہ کام حلط ہے بھائی جانبی انگریزوں کے کس طریقے سے ہم ان سے سوال جس نے کیا پوچھو کوئی ثبوت تو دے دو یاد جی جی جزاک اللہ طرح بہت شکریہ اچھا یہ ایک اور دوستان اکبر محمود صاحب انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ جب آپ نے ایمجیت قبول کیا ہے ایمجیت قبول کرنے کو کیا آپ نے اپنا مقصد حیات پا لیا ہے اگر پا لیو تو کیسے رکھا ہے بھائی جانب گھو جب میں اتنا سجی بھول کروں گا تو بھال بھی سجی بھولوں گا میں نے نہیں پایا کیونکہ میری ایمجیت کہتی ہے کہ نماز پڑو اچھے انسان دنو بھoin پڑکو لگوں کو اچھا اچھا اخلاق رکھو لے این دن میں اچھے دنو میں انکاموں میں اچھا نہیں ہوں میرے بھائی لیکن ایک ضرور بات ہے ہے کہ میں حق کو حق کہتا ہوں نہ حق کو نہ آگ کہتا ہوں اور اپنے اندر جو میرے اندر عیم ہیں ہے موجود ہے لیکن وہ میرا اور اللہ کا معملہ ہے کسی انسان کے اس کے اندر فرماز نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا رہo ہوں جو میرے اور اچھائیاں نہیں ہیں اور ان کو میرے اور اچھائیاں نہیں ہیں اور اللہ سے کافی مانگتا ہوں اور اسے دوارے مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے ہر پر چلنے کی امت عطا فرم Sache اور اپنی طرف سے کوئی چیس کرتا جاتا ہوں لیکن ایمان کا عقیدی کا جو بات ہے اللہ تعالیٰ کے فضل اس کی رحمت سے میں اپنی جگہ پاہلے ہوں جاؤں میں نے جس جگہ پراؤں اللہ تعالیٰ کے اتنے میرے پر اتان ہیں مجھ جیسے خطاکار پر بدکار پر ایسے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے مجھے نکالا ہے جو ان کے مخالف تھا آپ لوگوں کے اور مجھے ان لوگوں میں سے جو عمدیت کے مخالف تھے ان میں ان سے نکال کے مجھ جیسے پڑ جائے ہیں دیکھو اللہ کے اخلام کی سمجھ عطا فرمائی دین کی سمجھ عطا فرمائی اور اللہ کے ادھر کر یہ اللہ کے فضل ہیں یا نہیں برکہ میرے بھائی جو بھی نظام ہے ہم بھی آپ لوگوں کی طرح انسان ہیں اچھے انسان نہیں ہوں وہ میرا خدا کا معاملہ لیکن عقیدے کے مطابق میں اب نہیں جس جگہ میں میں نے پہنچنا تھا اللہ کے فضل و کرم سے پہنچ گیا ہوں اور میں آخر میں پھر لوگوں سے کہوں گا میرے بھائی قرآن کا مطالع کرو علماء کو ماتمہ دو خدا کے لئے قرآن لیکن قرآن کو یہ کس طریقے سمجھتے ہیں وہ طریقے کا مت سمجھو آپ کا خود اپنا اپنی سمجھ کے بارے میں اللہ نے حساب کرنا ہے اللہ نے نہیں کہا آپ نے جواب دینا کہ میرا مولوی یہ سمجھاتا تھا میں یہ سمجھاؤ اللہ تعالی نے آپ کو عقل نہیں دی اللہ تعالی نے ہر انسان کو عقل شعور عطا فرمایا ہے آپ طرف جو میرے مسلمان بھائی میری آڈیوت کنے ہیں صرف اپنے عقیدے کو سائیڈ میں رکٹر تھوڑی دیر کے لئے سائیڈ میں رکٹر قرآن عدیس کا متعالہ کرو ہو ہو اسی طرح امان لاؤ اور اپنی عقل سے سوچو کہ یہ کام ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ان کے بار کوئی بھی نہیں ہے اور پھر عیسیٰ علیہ وسلم میں آ جانا ہے اور یوبا ہے یا نہیں ہے ایک ہزار چار سو سال پہلے میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور ابھی جو آیا ہی نہیں آنے والا ہے آخری وہ نہیں ہوگا آخری جو ایک ہزار چار سو سال پہلے میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات وہ آخری ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ سمجھ میں یہی آتا ہے اگر سمجھنے کی کوئی چیز کریں گے شریعت میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ازار چاہت سو سال پہلے تمام ہو گئی ہے اور اللہ نے واضح قرآن میں بتا دیا ہے کہ میں نے لوگوں کے لئے اسلام کو اپسند فرمالی ہے یعنی یہ مسلمانی ہے تو یہ شریعت اپنی شریعت ہے یہ نہیں اترکتا اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ذہم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں ان کی اصلاع کے لئے نمائندے بھیجتا رہے تھا پہلے بھی بھیجتے تھے ہم بھی بھیجتے تھے اور بھیجتے رہے گا یہ اس کی اپنی مرضی ہے میں نہیں کہتا ہوں کہ ابھی آئے گا نہیں ہے یہ اللہ کا معاملہ اللہ کو پتہ ہے ہمارے پاس اتنا اختیار نہیں ہے میرے بھائی لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا تھا کرتا ہے کرتا رہے گا اللہ کی کوئی بھی شان محدود نہیں ہے یہ پہلے تھی اب نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا تو میرے محترم بھائی یہ بات جی جزاک اللہ احطان بھائی اچھا میں نے یہاں پہ ایک اور دوست نے سوال بھی کیا تھا میں اس پر کیونکہ پہلے تین ویڈیوز بنا جاتا ہوں تو یہاں پہ میں دوبارہ اس کا ویڈیوز نے دوبارہ کیا ہے وہ دوبارہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ جو ہم یہ ایک میں نے سوال ان سے یہ کیا تھا کہ جماعت احمدیہ کو کوئی بھی مسلمان کافر نہیں کہتا یہ میں نے دعوہ بھی پیش کیا تھا اور چیلنج بھی کیا تھا یہ میں نے ویڈیو لگائی تھا دقریباً کوئی تین دو دن پہلے غالباً تو دو دن پہلے یہ ویڈیو لگائی میں نے یہ اپنا دعوہ پیش کیا دعوہ پیش کرنے کے بعد پھر میں نے دلیل بھی ساتھ دی وہ دلیل میں نے یہ دی کہ مولوی ابو سعید محمد صنع بٹالوی صاحب جو تھے وہ وہابی تھے ان کے جو استاد تھے نظیر حسین دیلوی وہ بھی وہابی تھے اب انہوں نے اپنے استاد کی بدولت اپنے استاد کے مدد سے وہ جو فتوہ تیار کروایا آپ غفر کا اور اس کے پر پھر ہزاروں ارما کے دستخط کرواے اور وہ سارے وہ پورے ہندوستان میں گھومتا رہا تو جو بنیاد ڈالی ہے وہ وہابیوں نے ڈالی ہے اور وہابیوں کے اپنے اہل سنت وال جماعت کے یہ اہل سنت وال جماعت جنگیاں بریلیوں کے یہ فتوہ ہے کہ یہ کافر ہیں مرتاد ہیں اور یہ ادارہ اسلام سے خارج ہیں تو وہ بریلیوں کا نزدیق دریلہ اسلام سے خارج ہیں اور وہابیوں کے نزدیک جو بریلوی ہیں وہ ادار اسلام سے خارج ہیں اور وہ مشرق ہیں اور وہ مشرق بھی مانتے ہیں گستاخ رسول بھی مانتے ہیں گستاخ اللہ بھی مانتے ہیں تو حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو کوئی کلمہ کو کسی دوسری کو کافر کہتا ہے وہ کلمہ کفر اسی پر لوڑ جاتا ہے اب اس روایت کو دیکھیں تو دونوں نے ایک دوسری کو کفر کا فتوہ لگایا اگر دونوں میں کفر کی وجوات تھیں اگر دونوں میں کفر کی وجوات نہیں ہے تو فترہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دونوں کافر ہیں اب جب کہ دونوں کافر ہیں تو ایمنیوں کے پر کسی مسلمان نے فتوہ لگائی نہیں ہے کفر کا وہ تو لگائی کافر رہی ہے یعنی حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ مسلمان نہیں تھے تو انہوں نے ایمنیوں کو کافر قرار دے دیئے ہیں یہ ایک میں نے تب سے پیش کیا اس کے بعد پھر میں نے ایک اور ویڈیو یہ بنائی تھی کہ کیا کسی کافر کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی مسلمان کو کافر قرار دے یعنی اگر عیسائیوٹ کی آج یہ کہتا ہے جی مفتی عبدالوائد قریشی یا مولانا علیہ السلام صاحب یا علیہ السلام قادری صاحب یا طارق جمیل صاحب یا مفتی تقیر عثمانی یا طارق مسعود یا کوئی بھی مولوی کو نام لے قیدی یا بلا فلاں منداز علیہ السلام سے خارج یہ کافر ہیں کیا اس کے فتوے کی اسلام میں کوئی امیت یا وہ اس کو فتوہ کو حجت کا امیت رکھتا ہے نہیں رکھتا تو جب اس طرح ان لوگوں نے آپس میں کافر قرار دے دیا ہے تو ان کے پھر فتوے کی یا ان کی وہ رائے کی تو امیت ہی ختم ہو گیا کیونکہ یہ تو خود ایک دوسرے پر فتوہ لگا کے اسلام سے نکل چکے ہیں تو یہ میں نے ویڈیو بنائی تھی اس پر آپ کیا تفسر کریں میرے محترم پہرے بھائی یہ ایسی باتیں ہیں جو نہ میں کر سکتا ہوں آپ یا کسی اور کو اللہ نے حق دیا ہے یہ یہ ایسی باتیں ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی حق نہیں دیا کسی کو غیر مسلم کے کافر جو مزیع کرے اللہ تعالیٰ نے شراب پینے سے روکا ہے لوگ پیتے ہیں وہ اللہ کا ان کا معاملہ ہے اللہ نے اور کاموں سے جو خراب کام ہے تو روکا ہے لوگ کرتے ہیں وہ اللہ کا ان کا معاملہ ہے میرے محترم بھائی یہاں اللہ تعالیٰ نے کسی کو حق نہیں دیا یار اور ایک اور بات بتا دوں میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جو تیرے میں انہوں کو مسلمان بنانے کے لئے آئے تھے جی انہوں نے جو بھی حکومت کی جو بھی ان کی خلافت ہوئی جو بھی نظام چلے لوگوں کو مسلمان بنایا کئی ہزاروں ہزاروں کلمیٹر جا کے دو لوگوں کو مسلمانیت کی طرف اسلام کی طرف بنایا ہے مسلمان بنایا ہے یہ پہلے میرے بھائی یہ صدی کے علماء آگیا ہے جو مسلمانوں سے بنا رہے ہیں کسی کو اللہ تعالیٰ نے حق نہیں عطا فرمایا کوئی اولی ہے کوئی نبی ہے کوئی اور ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اس کو بہر مسلم کہنا کسی کے پاس حقی نہیں ہے وہ ان کے پاس اور کونسی چیز چیدھی ہے کہ یہ کام ان کا حصیت ہے دیکھیں ہمارا چھوٹا مو ہے ہمارے عمال اپنے جو ہیں ہمیں ان کی فکر نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے آگے پیش ہونا ہے کس طریقے کے ہمارے سے اللہ تعالی نے پوچھ رہ جونی ہے میں آپ کو بتا دوں بھائی جار میں کسی کو کافر کو بھی کافر نہیں کہتا ہندو ہے نا ہندو ضرور ہیں انہیں کافر نہیں کہتا ہوں میں انہیں کافر نہیں کہتا ہوں اسے کہیں وہ خود کہتے ہیں ہم سکھ ہیں ہندو خود کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں ہی شہدی ہیں لیکن ان کو کافر کہنا بھی منع ہے کس وقت وہ اللہ تعالی نے حدایت عطا فرمائے اور وہ مسلمان ہو جائیں لیکن ان حضیث حدیق کے جو یہ ایک اور دوست نے سوال کیا ہے وہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ کیا آپ کو بھی دھمکیاں ملی تھی جب آپ نے حمدیت قبول کی تھی یعنی حمدیت قبول کرنے کے بعد تو دھمکیاں ملی ہو کسی بھی طرف سے کھاں کچھ ایک خاندان کی طرف سے ہو یا خاندان سے باہر جو آپ کو دوست اگر کہیں سے بھی آپ کو کہہ دھمکیاں ملی میرے بھائی میرے محترم بھائی آپ مجھے نہیں جانتے ہو اللہ تعالی مجھے سیدھی راہ دکھائے کسی کے اندر اتنی حمد نہیں تھی میرے بھائی مجھے بھی حمد دے نہ کسی نے دی نہ دے سکتا تھا جب میں احمدی ہوں میرا اللہ گواہ ہے جتنے مرکیٹیں تھی جتنے دکانیں تھی جتنے چوک تھی ان میں کھڑا ہوکے میں ان سے مقابلہ کرتا تھا اللہ کے فضل سے میں کچھ نہیں میں تو زمین کی خواب کی نہیں ہوں میرا جو دماغ ہے اللہ نے عطا فرمائے جو ہنکیں کام کرتی ہیں اللہ تعالی نے عطا فرمائے جو کان جو مو جو زبان جو میرے کام کرتے ہیں حق کے حق والے وہ مجھے ان کی جو بھی جان ہے اللہ تعالی نے عطا فرمائے میری اپنی کوئی شہ نہیں ہے میں جب احمدی ہوں کسی کے اندر اتنی حمد نہیں تھی کہ مجھے کوئی دھمکی دے میں اللہ الاعلان ہوا ہوں اور میرے معترم بھائی مجھے کسی کی کوئی ایک ضرر بنابر پرواہ نہیں تھی اور نہ ہے اللہ تعالی کے فضل سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی میرے بھائی ملکن بھی اور میرا یہ اعلان تھا کہ میں ہر جگہ میرے سارے جو فرینڈ سے جو علمی سے سلام دور سختے تھے ان سے میں چوکوں میں مارکیٹوں میں ہر جگہ کھڑے ہوکے ان سے مقابلہ کرتا تھا ایمان کا حق کا وہ مجھے یہ کہتے تھے اس میں بات توڑی تھی ہے بھائی ایم ڈی لوگ کہ ہم سے بات نہیں کرتے ہیں تو ہم سے چیک چیک کے مقابلے کرتے ہیں بات اللہ کا لاک لاک شکر ہے میرے ایم ڈی لوگ شریف لوگ ہیں میں شریف نہیں تھا میں ان لوگوں میں کہنا آیا ہوا تھا اس لیے میں ان سے ہر جگہ مقابلہ کرتا تھا اور کسی محمد نہیں تھی مجھے کوئی الٹا سیدھا بولے دمکی شمکی دے میں ایک اور آپ کو بتا دوں میرے پاس اس ٹی میں ایک ہائی ایس تھی ہائی ایس ہوتی نا سوالی والی گاڑی اس کے پیچھے اللہ لعلان میں نے لکھایا ہوا تھا اللہ فور آل ایڈٹ فور نون میں آپ کو اتنا بتا دوں آگے آپ خود سمجھ جائیں ان لوگوں میں رہ کر پوری ایک چھوٹا نہیں گاڑی سے کم از کم ایک کلومیٹر بھی ہٹ کے ہیں تو آپ کو لکھائی لکھائی حذر آ جائے گی میرے بھائی آگے آپ خود سمجھ دار ہیں جی جزاک اللہ تعالی بھائی آپ نے کافی کوئی شروشنی ڈال دی ہے لوگوں کے اب سوال بھی مزید نہیں ہے بہت شکریہ آپ کا اللہ تعالی آپ کو جزا دے آپ نے کافی تفصیل سے سب کچھ کھول کے بیان کر دی ہے اللہ تعالی جزا دے جی بہت شکریہ اللہ تعالی بھائی جزاک اللہ جی بہت شکریہ میری جتنے میری سوال جاؤ طرد بھائی آپ کی آواز ان کی کٹ کری رہی کنیکٹنگ شروع ہو گیا شاید دوبارہ کنیکٹ ہوتا ہے تو ان کی آواز میری آواز آ رہی ہے آپ کو اچھا یہ انہوں نے اپنی مکمل روضات سنا دی ہے مکمل نے اپنا بتا دیا ہے کہ یہ کس کس طرح ایم دی ہوئے ہیں کس کس طرح انہوں نے تحقیق کی ہے اور کیا ان کے سامنے آیا ہے سارا کچھ کھول کے انہوں نے وضعات کر کے بیان کر دیا ہے ایسی ہوتا ہے کہ یہ جو مخالفت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں مخالفت جو کرتے ہیں تو ان کی جو مخالفت ہے وہ ان کئی الٹ پاڑ جاتی ہے ان کو یہ پتے نہیں ہوتا کہ ہم اگر مخالفت کر رہے ہیں تو مخالفت کو ڈانگ طریقے سے کریں کوئی جائز طریقے سے کریں کوئی طریقے سے کریں اگر وہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے باغی بھی بننا تو باغی بھی کسی مقصد کے لیے بننا چاہیے بینہ مقصد کی اگر آپ کسی وجہ سے چلیں گے تو وہ بالکل آپ کو کسی اور طرف ہی لے جائے گا وہ آپ کو خود بھی مقصد سمجھ نہیں جائے گا بلکہ آپ ایک وہ جس سے کہتے ہیں کہ خون میں گر جائیں گے اور خون سے نکالنے والا بھی کوئی بھی نہیں ہوگا تو اگر آپ نے مخالفت بھی کرنی ہے تو کسی مقصد کو لے کر چلیں اگر آپ نے صرف یہ مقصد دیا گا کہ جماعتیں ہم دیکھو کسی نہ کسی طریقے سے پیچھے لے گیانا ہے حران ہے یا رانا ہے تو اس مقصد میں آپ کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ تقریباً کو سو سال سے بھی زیادہ یہ کوشش کر رہے ہیں آپ نے ایڑی چوٹھی کا ظہر لگایا آپ اس میں کبھی کامیاب نہیں ہوئے اور نہ کبھی اس میں کامیاب ہوں گے تو دوستوں اس کے ساتھ ہی اجازت دیں انشاءاللہ آپ سے ایک نئے دوست کے ساتھ آدھر ہوں گے جنہیں نیام جیت قبول کی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہنیشہ اپنے حفظ و مال میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ما علینا اللہ البلاغ المبین